وقت کے سفاہت پر وہ کہانی اپنی جھاپ چھوڑتی ہے جو دلوں سے نکلے دیدن دلوں سے نکلی ہوئی دل کی کہانی ہے زرداب اور ریشم کے دل کی کہانی پلوشہ گلباز اور گل مکعی کی کہانی دلوں کی کہانی جنم جہاں بھی لے دنیا کے تمام انسانوں کو وہ اپنی ہی لگتی ہے اس کے کردار اس کی معاشرت جہاں کہیں کی بھی ہو جلکتی اس میں انسان کی بیچارگی ہی ہے ہم ترقی آفتہ تو ہو گئے لیکن دہات ہو یا شہر وہاں آج بھی رواج حق دینے کا نہیں سزا دینے کا ہے دیدن بھی محبت کی ایسی ہی کہانی ہے جہاں حق سے پہلے سب سزا دینا جاتے ہیں موسیقی پیار کر لے پیار کر لے گھری دو گھری زندگی کتنا تو سے لڑی دو گھری مڈای تو کو ایک با کر رکھا کل ہے پیشنے مرات کو تمارا کھڑکین لیا آم کو پتہ لگ گیا تا جداب خان ایسے کیسے ہوتا ہے کہ جب بھی ہم ایک دوسرے کے آس پاس ہوتا ہے ہم کو پتہ لگ جاتا ہے ہم نے ایک بابا سے پوچھا تھا وہ بولا کہ جب روحوں کا رشتہ ہو جاتا ہے تو بے شک ایک دوسرے کے ساتھ ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کب ہوگا او مکری اوہ مکری اوہ مکری اترہ ہے اترہ جا اوہ مکری ہم کو جانا پڑے گا اللہ پا مان اسمی تم ہمارا آنکھوں میں سمایا واتو ہے پر جب تم دور جانے لگتا ہے تمہارے دل کو اچھا نہیں لگتا ابھی تو جانے دو نام کو کوئی آ رہے بابا کیا ہوں ہم نے گولی کا آواز سنا وہ ادھر کون تھا کھبر کون وہ ادھر ادھر سامنے ہم کو نہیں پتا بابا ہم یہاں پہ لکڑیاں چننا تھا ہم نے یہاں پہ گولی کا آواز سنا تم چلو گھر چلو تم چلو ہم یہ لکڑیاں کٹا کر کے آتا ہے جلال ورخان جلال ورخان جلال ورخان کیا ہو گیا خوئی یہ کسی کی کسی مارا کی آمان آتا آمان چھو بھو شور بات کرو کسی کو پتا نچلنا چاہیی تم دوسر سے پتا نچلنا چاہیی کس نے مارا تم مارا پیسوانی ہے ہم کیا جانے سوڑا اندر جاؤ ہم آمان اندر جاؤ بزدوک لے گا آمان ہم گولی نکالتا ہے ہم نکالتا ہے وہ آنے آنی ہے ٹھیک ہو جائے گا ہم نکالتا ہے ہم نکالتا ہے زردا پھار اوٹو اوہ ایمال ایمال شاہ کیا ہو گیا کسی ہو گیا یہ جیسے بھی ہوا اس کو چھوڑو ابھی بار جاؤ جتنا بھی خون کا نشان ہے وہ سارا جا کے مٹھاؤ شفیو اللہ کے بندوں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ ہم کو گولی لگایا اور ہمیں یہاں رہتا ہے تم خیدر سے گزرے ابھی صرف ہمارا گر کے بار اور گلی صاف کر دو جہو تلا رہا ٹیک آم جاتا طوب、 صبر کر دو جاؤںき آ seizeئے باہر خانہ آسد طوب, صبر کر دو جاؤں Probably amientos ہو، جہو بابا چلو ناشتہ کرو نہ پھر تم بولے گا چندہ ہو گیا رے شمام کو تم ایک بہت ساش باتاؤ کل وہ لڑکہ کون کونسا لڑکہ بابا کونسا لڑکہ بائی میں دور خوریچم اس کو تم بہت بہت سال دیتا لچکل کے پکل لے گا مگر کفتوم باتاؤں کونسا لڑکہ کون تا باعتا چاہ پا میں پہ شک کیوں کر رہے بابا آج دک کسی نے کبھی ہمارا شکایت کیا ہے ہاں تمہت خیتنا بڑا ہو گیا کہ اپنے بابا کو بھی دو کا دو اب توارا شادی کروائے گا اس مندرخان سے جا کر بات کر بابا بابا تم بورا ہو گیا ہے ہم کو گر سے بار نکالے گا تو تمہارا کن رکھے گا دیکھو آگر ہم کسی سکر مرن پڑا تو اس کام کو کوئی فکر نہیں مگر بہت ساتھی سے مرن پڑا تو ہم مر بھی نہیں سکے بابا بابا ہمارا بات سنو ریشم کائے ریشم مر گیا ساکر اس لکھی ہے کیا دردام تو نے ہمارا بچہ کو دیکھا ہے ہمارا بچہ ہمارا بچہ تمہارا پاس ہے ہم کو ہمارا بچہ دے دو ایسا پات کر رہے ہیں ہر جان ہسے سے اب تو بابا کو پکا پکا شک ہو گیا وہ ہم کو اس با نہیں بچھے گا وہ کسی کی پلوں کے ساتھ ہم کو باندھ کے برکسل کر دے گا ہم زلکاب کے بغیر کیسے زندہ رہے گا ہم تو مر جائے گا اس کے بغیر اتنی دنوں سے ہمارا مونکات بھی نہیں ہو کیسے آئے گا وہ اس کے پاؤ میں گول ہی جو لگا ہے گر میں چپ کر بیٹ گیا ہوگا باہر نکلے گا تو تیرے ہی اببا کے آدمی اس کو پکر لیں گے ابھی تو تیرے اببا کو شک ہے لیکن یہ پتا نہیں کہ لڑکا کون ہے پھر تو پک کا یقین ہو جائے گا کہ جب تک وہ ٹھیک ہو جائے گا ہمارا تو شادی بھی ہو جائے گا تم اس کو یہ پیرہام پہنچا دو اس کو یہ بات بتا دو اس پر تو بات چلی گئی ہوگی یہاں کون سے کوئی بات چپی رہتی ہے سب کو پتا چل چکا ہے کہ تمہارا آپا تمہارے لیے رشتہ ڈونتا ہے لیکن ایسے بھی تو ہو سکتا ہے کہ زرداب کو یہ بات نہیں پتا ہے وہ سمندر خان ہے نا بڑا گہر آدمی ہے وہ یہ بات کیسی کو پتا نہیں ہونے دے پھر بھی یہ ضروری تو نہیں کہ تمہارا رشتہ جلدی میں تم کیوں پریشان ہوتا ہے ہم بس اللہ کرے ہیں ہمارے رشتہ ہی نہیں ملے بس ایسا ہو کہ زرداب کے علاوہ ہم کسی کو اچھا نہ لگے پتا نہیں کیوں ایسے لگتا ہے کہ کچھ بہت برا ہونے والا ہے ہمارا دل اندر سے گبراہ رہ ہے تم ہمارے لیے تم ہمارے لیے کچھ کر سکتے ہیں ہم تیری لیے تو جان بھی دے سکتے ہیں بل کیا گر ناؤگم کو تم کسی بھی طرح کسی بھی طرح زرداب کا حال پوچھو اس کا خیریت معنوم کرو اس کو یہ پیغام پوچھاو کہ وہ ہمارے گر رشتہ بیج دیں کیا پتا بابا اس کا رشتہ قبول کر لے گا بتاؤ تم یہ کر سکتا ہے ہاں جب بادا کیا ہے تو پوڑا بھی کرے گی لیکن تو کیسا کرے گا یہ اس کے گھر تو نہیں جا سکتا تو ہم کو نہیں بتا ہم کیسے کرے گا لیکن کچھ بھی ہو جائے تمہارا یہ پیغام زرداب تک ضرور پہنچائے گا کہ تم کو بیماری ایک بات ماننی ہوگی ہم تمہارا دس بات مانے گا بول کر تو دیکھو تم اپنا بڑا خیال رکھے گی ہم اس کا وعدہ تو نہیں دے سکتا اس کے لئے تم اپنا جان بھی دے سکتا ہے ترسل کرتا ہے تم خدا پر بروسس ہوا رکھو ایسی باتیں نہ سوچا کرو ہم ابھی باہر جاکے کوئی راستہ تلاش کرتا ہے تیکہ تمہارا پیغام زرداب تک پہنچا سکیں ابھی جاتا ہے تھامین رکھ ٹھیک پناہ méری بات چھونو تم زرداب کان کا بھائی ہے اور تم ریشم کا دوست ہے ہے نا تم کو زرداب اور ریشم کی بارے میں پاتا ہے ہاں معلوم ہے کہاں ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا اور وہ اس کا چوٹ کیسا ہے چوٹ ابھی ٹھیک ہے لیکن لنگڑا کے چلتا ہے باہر اس لیے نہیں آتا کہ شفی اللہ کو شک نہ ہو جائے اس کو کہنا وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے وہاں ریشم کا باپ ہے نا اس کے لیے رشتہ ڈونڈ رہا ہے آج نہیں تو کل اس کو بیعا دے گا سمندر خان سے بات بکڑ بیٹھا ہے زرداب خان گھر میں آرام نہیں کر رہا اس کو اپنی جان کا پرواہ نہیں ہے ریشم کا بدنامی سے ڈرتا ہے ریشم اپنی جان دے دے گا مگر کسی اور سے شادی نہیں کرے گا اپنے بھائی کو سمجھاؤ ریشتہ بیش دے ٹھیک ہے ہم زرداب خان کو بتاتا ہے کچھ سوچتا ہے بل بچے ہمار باک سے ہم کو ریشم سے ملنا ہے ہمارا ملاقات کروا دو اس کا باب آت اس کو کہیں نکلنے ہی نہیں دیتا ہے جہاں خود جاتے وہاں اس کو بھی لے جاتا ہے ہم کو بھی ملنے نہیں دیتا اور تم اس کے کر تو جاتا ہے ہم اس کے گھر تو روز جاتا ہے دیکھو ملنا بہت ضروری ہے تم کو پتا ہے وہ جو گل باز خان کا بیٹ ہے نا جو دبائی سے کما کے آیا ہے اس سے ریشم کا شادی پککہ ہو گیا ہے ہم کو معلوم ہے ہم کو اس ہی بارے میں بات کرنا ہے دیکھو ہم تمہارے سامنے منت کر رہے ہیں ہمیں ایک بار ملوا دیں اچھو ٹھیک ہے ہم کوشش کرتا ہے ٹھیک ہے ہمیں چ lidt ٹھیک ہے submer Alo موسیقی موسیقی ہم تو کہتا ہے موقع بہت اچھا چلو باغ چلتے ہیں صبح تک بہت دور نکل جائیں اگر تمہارا یہی رہاد ہے تو پہلے بتا دینا آج میں سے کچھ نہیں کر ساتا پلوہ شاہ ہمارا بستر میں سو رہا ہے اس کا جان خطرہ میں ہو سکتا ہے صبح بابا کو پتہ چلے گا تو سب سے پہلے اس کو گولی مارے گا پر جا کے کسی اور سے بات کرے گا ہم نے تو جز دن محبت کیا تھا اس دن سوچ لیا تھا خنجر کا نوک پر بھی نبانا پڑا تو نبائے گا موت کا خطرہ تو اس دن بھی تھا محبت تو ہم نے کیا ہے نا تو جان بھی ہمارا جائے گا پلوہ شاہ اپنا جان کیوں دے گا ہم بھی تو اپنے گھر والوں کو موت کے موں میں جونک کر جائے گا بتاؤ ہمارا بائی کو وہ چھوڑے گا اگر تمہارے بابا سے بج بھی گیا تو الباس خان مار دے گا سمندر خان وہ اپنا دشمنی نکالے گا مگر ہم پر بھی کہتا ہے کہ اے ریش میں چلو باگ چلو تو اپنے بائی کا موت کا کوئی بکھر نہیں اس کا زندگی لکھا ہوگا تو وہ جیے گا نہیں تو مقابلہ کرے گا نہیں تو شہر چل جائے گا لیکن ایک بات ہم کو معلوم ہے وہ لوگ عورت والے گھر پہ آت نہیں ڈالے گا صبح تک ہمارے باگنے کا قبر پیل جائے گا تمہارا بائی تو باگ کے بعد جائے گا لیکن ہم کو بتا ہے وہ پلوشہ کا جان لے گا اور ہم اس کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا پلوشہ تو ہم کو صرف ایک بہانہ لگتا ہے نہیں تمہارا دل تو ہماری طرف سے نہیں بدل گیا تمہارا شادی جو وہ دبائی والا سے ہونے والا ہے ہم کو گالی مت دو زر داب خان چلو ابھی ٹھیک ہے کل تم اسی وقت پر اسی جگہ پر آؤ ہم لوگ باگ جائے گا اور بعد میں دیکھے گا جو کرنا ہے کرنا مگر اپنے ساتھ کچھ مدلانا نہ کوئی پیسہ نہ کوئی زیبر وہ تمہارا گھر والا؟ ان کو سب پتا ہے ہمارے بارے وہ ہمارا ساتھ دیتا ہے صبح ہم اپنے بائی کو نکال دے گا شہر اور رات کو ہم باگ جائے گا اس کے بعد میں تمہارے بابا کو کس طرح منانا ہے وہ دیکھیں گے بابا کو اس کا رکم مل جائے گا تو وہ بھی مان جائے گا رکم بابا کو کس طرح منانا ہے وہ کرے گا ہم شہر جا کر کام دوڑا ہلا گروپے جمع کرے گا وہ بے جے گا تمہارے بابا کو پھر سلا کا پیغام بے جے گا وہ راضی ہو جائے گا وہ ہم جاتے ہیں آسوا چلو جاؤ مگر ہم یہیں کڑا ہے جب تک تم ہمارے آنکھوں سے ہو جل نہیں ہوتا ہم یہیں کڑا کچھ نہیں ہے ٹھیک جاؤ وہ دیکھیں وہ دیکھیں ٹھیک کیوں کچھ پی جائے ہیں ہم جان نہیں رہا بابا ہم آرہا ہے کجے سے آرہا ہے پانی پیکے ہیں اچھا میں پہلے بھی ہجاری کے تک مجھے ایسا لگا کہ تمہیں در نہیں ہے بابا ہم کہاں جائے گا تم کھی در جائے گا تمہیں کھی در جائے گا تمہیں کھتے ہیں چاہتے ہیں پانی پانی مائے در سکی پانی مائے pretقی مائے در longer کونی مائے کھائی درjdہ انسان مجرد موسیقی موسیقی تم یہ کیوں خواہے؟ جوجہ کا اپنے خواب کرا؟ گر کو تعلیٰ کیوں لگا ہے؟ چاچہ تم باہر کیوں بیٹھا ہے؟ تم کو تو سب پتا ہے نا؟ پھر ہم سے کیوں پہنچتے ہیں؟ کیا پتا ہے؟ تم کیا کہتا ہے؟ ہم سمجھا نہیں؟ ہم سب سمجھ گیا ہے ریشم کھا ہے؟ ریشم مر گیا خون کر دیا اس کا مین جا بھی آسے؟ اگر پھر کبھی تم ہمارا گر کھا؟ ایدر ادر بھی نظر آئے نا؟ تو؟ 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 زرطا 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 کیا وہ تم کیوں رو رہا ہے وہ ریشم کی اببان اس کا قتل کر دی ہے ماں ڈالے اس کو جان سے پالوشا اندر چلو ایسا بات ادھر کڑاؤ کہ مت کرو اندر چلو جلدی چلو چلو زرطا اندر چلو چلو رسول جگر 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 ہور تم یا کیوں آئے ہیں؟ ام کو پلوشاہ سے بات کرنے دو تم ام کو بتاؤ تم کو کیسے بتا ہے کہ ریشم کا خون ہو گیا کیا تم نے اس کا لاش اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ام کو اس کے بابا نے بتایا تھا کدر ملتا تم کو وہ اپنے گر کے دروازے پہ کھڑا تھا ام کو کہنے لگا ام نے ریشم کا خون کر دیا ہے تیرا ورہ دیرا ورہ دیرا ورہ دیرا ورہ چا چا شفیرلہ تم اس وقت ہاں میں شراب فسے تمارا گر کے دروازے پہاکر تم سپاکر رہ تم لوگی طرح بغیرت نہیں ہے جو بزدو لوگ کی طرح چھپ کر پیچھے سوار کرتے ہیں امہ تاہر تو سامنے آ کر بات کر تم لوگو تو گاؤں کی عزت کا بھی خال نہیں ہے اوہ چاچا عزت سے بات کیا تھا نا تمہارا گھر آیا تھا اپنے بھائی کا رشتہ مانگا تھا تم سے مجھ کو اسی وقت سمجھ لینا چاہیے تھا یہ تمہارا بھائی ہے جو گاؤں کی لڑکیوں کی عزت کا تماشا بنا رہا ہے تاہر چھپ گیا بھائی امہ تاہر تو سامنے آئے میرا امہ تو اس میں ہے تم جدر بولے گا ادھر اس کو لے کے آ جائے گا سب کا سامنے بات کرے گا اگر تم بولے گا تو گاؤں کے بیچ میں کڑے ہو کے بھی بات کرے گا مگر تم ہم کو ایک بات بتاؤ چاچا تم اپنا بیٹی کا بات سب کے سامنے کرے گا تب ہی نہیں کرے گا دیکھو ریشم کشادی ہو جائے جاناں پھر دیکھو میں تم لوگ کے ساتھ کیا کام کرتا ہوں صوری زندگی کے لیے پچھتا ہوگے اوچاچا امیدر یہ ہیں کنر بھی نہیں جاتا جو کرنا کھر لے خدا کا شکہ رکھو زندہ تم کیا سمجھتے شفی اللہ اپنا نقصان کروائے گا کبھی نہیں کروائے گا موسیقی موسیقی آپ سکون ہوگیم مجھے کوئی خطر نہیں ہے میرے اس کا کام تمام کردی ہے کس کا بات کر رہے آپ بانی نہیں بانا تم کو شب پتاک میں کس کا بات کر رہے موسیقی موسیقی ہم نے اس کو رات ختم کر دیئے ہم کو اس پرشکت پیر سے تھا دات ہم کو ملا ہم نے اس کو مار کے دریا میں پھیندی یہ تم کیا کہہ رہے تم ہمارا عیزت کو خاک پر ملا کر اس کے ساتھ باغ رہا تھا نا ہم نے چون کو اتنے سے پال پوس کر بولا کیا ہمارا کوئی لائی دی کوئی اساں تم نے ہم کو اولاد نہیں قربانی کا بکرا سمجھ کے پالا ہم کو کھنا پلا کے جوان کیا تاکہ ہمارے اوپر اچھا قیمت لگے تم کو صرف پیسوں کا واسدہ ہمارا خوشی کا نہیں ہے ہمارا خوشی کا ہوتا ہے نا تو ہمارا مردی کا شادی کراتا تو شب بے شرم شریف ہوتے ہیں ایسا بات زبان پہ لانے سے پہلے مر جاتا ہے تم ہمارا سامنے کر رہو کہ وہ رکھ تمہارا مردی اور کیوں کہ کیا مردی ہوتا ہے میں تمہارا بات ہوں میں وہ کروں گا جو ہمارا مردی ہے اگر تم نے زردہ آپ کو مارا تو ہم کو بیمار دو برنا ہم خود اپنا جانے لے تم تو ہمارے لئے کب کھ مر چکے کب چھوڑا دیلو خواد ہم تم کو اس گھر سے مخصد کر دے گا تم نے ہم کو جو تکلیف دیئے نا جو تکلیف دیئے نا تو ہم ہم تمہارا شکری بھی نہیں دیکھا مجمود بک مجمد کھوڑا مجمد کب چک have mجممی بانگ موسیقی 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 لیکن بابا کو زرداب کے بارے میں اب بتایا کس نے کہ غلطی ہم سے ہوئی ہے یہ تم کیا بات کر رہے ہیں تم نے بابا کو زرداب کے بارے میں کیوں بتایا تم چلے جاؤ یہاں سے تم کیوں آئے ہمارے پاس تم جاؤ یہاں سے ہم سے تم اسے یہ امید نہیں تھا تم کیا بات کر رہے ہیں ہم کو بتاؤ تم نہیں چاہتا ہم ساتھ تم چلا جاؤ گے ہم کو تم سے بات نہیں کرنا تمہیں دام کو اپنا شکل نہیں دکھا یہ تم ہمارے ساتھ کیسا کا اثر کر جاؤ یہاں سے عشق کی راہوں میں جو بھی دربدر پھرے سنا ہے ہر دعا اسے کی ہی اثر کرے جانے جانے تیرے در سے آمیلے جو راستے چلے تھے بڑے کٹھن مگر جو فاصلے ملے گم ہی ملے ہیں عشق کے بازاروں میں چھائی رہی خیزوں ہم پہ بہروں میں جسے ہے روک کے رکھا ہوا جسے ہے روک کے رکھا ہوا ان خوشک سی آنکھوں میں سمندر وہ چپا غم بھرا جا کربان جانا تجھ پہ جانا جا کربان جانا تجھ پہ جانا ہے اب اس کو اپنا گھر سمجھو یہ تمہارا گھر ہے تمہارا اصلی گھر یہاں سے بار صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ ایک قبرستان کا راستہ اور ہمارا اپنا زندگی کونسا زندگی کس کا بات کر رہے ہیں اپنی محبت کا سرداب کا اس کو تو خدا نے تم سے چھین لیا کیا تم خدا سے لڑے گا تمہارا پیچھے ہے کون تمہارا باپ جو تم دولار سمجھ کے دبنا چکا ہے یا تمہارا اکلو تھا دوست پلوشا جو تمہارا راز کا حفاظت نہ کر سکا تم کو دغا دیے تم ہمارا بات مانو سب کچھ بھول جاؤ اب اس کو اپنا گھر سمجھو اس لی تمہارا بلائی اگر تم اپنا شور کا دل جیت جائے گا تو تم اس گھر کا مالکن بن جائے گا تم تو بہتا سینو والا چتنا سونہ تھا اس نے کئی زیادہ سینو یہ تو ٹھیک نہیں ہوا اپنی حسین دولان کو چھوڑ کر تو بھائی جانے کو تمہارا دل نہیں کرتا تم بولتی ہو کونگی تو نہیں ہونا تو پھر کچھ تو بولو میں بھی تو تمہاری آواز ہوں ہم کیا بولے گا جتنی تم حسین ہو اسے کئی زیادہ میٹھی تمہاری آواز ہے جب دبائی سے میں تیرے سے فون پر بات کرے گا نا تیرے آواز سن کر میری ساری تکن اتر جائے گا تو پھر ہم کو اپنے ساتھ لے جاؤنا سچ میں تم کو ساتھ تو لے جاؤ لیکن ماں اور بابا تم کو ساتھ لے کر جانے نہیں دے گی ہم تمہارا بی بی ہے تمہارا پیچھے ہی آئے ہے ہاں یہ تو سچ ہے لیکن تم پر بہت خرچ ہوئے ہیں اور اس میں ماں باپ نے اپنا حصہ ڈالا ہے ماں نے تو اپنے گینے بھی بیچ دی ہے اور بابا نے اپنی بندوق بیچی ہے اپنی بندوق بھی کوئی بیچتا ہے والا ماں باپ نے اس لیے رشاد ہی کرائی کہ اس عمر میں ان کو آرام کی ضرورت ہے تم دل چوٹا مات کرو میں سال میں ایک بار پندرہ دنوں کے لئے ضرور آم گا جو بہت حسین ہے رشمی 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 اس رشن کو تم جانتا تھا وہ اب مر چکے ہیں تم اب کسی اور کا عزت ہے میں نے ہم سے بات کرنے کا کوشش مک کرنا ان کو معلوم ہے اب تم شادی شدہ ہے شاید یہی خدا کا مرضی تھا ہمارا مذیئے نہیں تھا لیکن ایک دن میں بدل گیا ہاں اب ہم شاباز خان کا بیوی ہے تمہارا کچھ نہیں ہے ہم کو بھول جاؤ ہم سے بات کرنے کا کوشش مت کرو تم بھی شادی کر لو اپنا گھروار بناو ہم کو بھول جاؤ تم تو اپنا وعدہ بھول گیا تم تو اپنا وعدہ بھول گیا مگر ہم مرتے تم تک اپنا وعدہ نے بھائے گا رشمی اب زردہ آپ کو انشادی نہیں کرے گا یہ تمہارا مارزی ہے لیکن ہمارا گھر تو بھر باد مت کرو نا چلی کھی در آپ نظر اب ہمارا گھر یہ ہے دیکھو ایک بار تو اپنے کے جانا ہوتا ہے تم نے خود ہی تو بولا تھا بابا ایک بار ہم کو دپن کرے گا تو تم سکون کا نیند سوئے گا جاؤ پھر اپنا نیند سو سکون کا ہمارا پاس کیوں آیا وہ تو ایسا ہی غلطی سے ہمارا مو سے یہ بات نکل گیا تھا الٹا سیدھا تم نے اس کو اپنے دل پر لے لیا مرکل ٹھیک بولا تم نے تم نے ہم کو دپن کر دیا اب ہم جیتا جاکتا انسان توڑی ہے ہم تو ایک قبر ہے قبر ادھر ادھر تو نہیں جاتا نا وہیں رہتا ہے جب تمہارا دل چاہے تو آکے قبر پر فاتح پڑھ لینا دیکھو تم تو ایسا ہی باتیں کر رہے میں سمجھ بھی نہیں آرہا اگر تم ہمارا ساتھ چلتا ہے نا تو ٹھیک تھا لوگ ایسے خام خام پھر بات رنائے گا ہمارا لوگ ان سے کیا لینا دینا ہے تم کش ہوگا بس ہمارے لئے اتنا کافی ہے ہم تو ہمارا ساتھ نہیں جائے گا ہم اس گر میں کبھی نہیں جائے گا اس گر سے ہمارا جنازہ تم نے نکالا ہے ہمارا ساتھ نہیں کیا شاہ بازا زرکواہ جلدی کھرو آگے بابا پاچکی خیریت کی اطلاع ضرور دے دینا بے کرنا گروہ ماں اطلاع کر دوں گا اور فون پر تو بات ہوتی رہ گی وہ تو ہوتی رہ گی وہ خرچ ورچ بھی بیجنا شادی کے بعد خرچہ اور ہوتا ہے دیکھو نا ادھر یہ گھر کا مرامت بھی ضروری ہے وہ بیشتا رہے نا تم پکر نہ کرو بابا پیسی میں بیشتا رہوں گا تو شلو پھر نکڑو جلدی کرو سنو میرے ماں باپ کا خیال رکھنا اگر تیری طرف سے انہیں پئی شکایت ہوئی تو میں تجھے کبھی ماپ نہیں کروں گا سمجھے چوب کیوں بولتی کیوں نہیں شبازا آب جی بابا چلو یا جلدی کرو نکلو چلو آجو cookies چلسی چلسی موسیقی 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 یہ تھی جو بس ہماری خدمت کریں اسی دھر میں ہی پڑی رہے ہیں اور ایشم جو جا کرم اگر لیا کھاو لاؤں یہ کیا ہے یہ تو میرے سے پردہ کرتی اچھا کرتی کیونکہ میں نے ہی اس کو سمجھایا تھا کہ وہ تیرا احترام کرے تجھ سے پردہ کرے کیونکہ میں اپنی سوسر سے پردہ کرتی تھی زرداب خان ہم کہتے ہیں افسوس مت کرو ریشم کا بارے میں سوچنا چھوڑ جو اپنا زندگی کے بارے میں سوچو بھول جا اس کو بھول جاؤ کیسے بھول جاؤ ہم نہیں بھول سکتا شادی کر لو تم کر لو تم کیوں نہیں کرتا ہے شادی کا ضرورت تم کو ہے شادی کرے گا بھی وی آئے گا بچہ ہوگا تو تم ان کا بارے میں سوچے گا تلاور خان ہم زندگی برشادی نہیں کرے گا تو پھر شہر چل جو شہر میں جا کے کام ڈونڈو کام کرے گا تو تمہارا دل لگ جائے گا ہم شہر نہیں جا سکتا ہم ریشم کو اس حال میں نہیں چھوڑ سکتا سم کو کیسے پتا کہ وہ کس حال میں تم کی آپ بھی اس سے ملتا ہے ہاں ہمارا بات ہوا تھا اس سے وہ دور دور سے چپ چپ کر روتا ہے شادی کی ایک ہفتے بعد اس کا شور چلا گیا دبائی دیکھو زرداب خان ریشم شہباز خان کا بیوی ہے وہ اس کے ساتھ جس طرح مرضی رہنا چاہے رہ سکتا ہے تمہارے اس سے کوئی لینہ دینا نہیں ہم ریشم سے ایک بار ملنا چاہتا ہے تو وہ مارا مدد کرے گا نہیں ہرگز نہیں کرے گا ریشم شہباز خان کا بیوی ہے اس سے بات کرنا اس کے بارے میں سوچنا تمہارے لیے بھی گرہ ہے اور ریشم کے لیے بھی گرہ ہے ریشم کو غلط نظر سے نہیں دیکھتا ہے ہم کو صرف اس بات کا تکلیف ہے کہ وہ شادی کے بعد اپنے باپ کا گھر کیوں نہیں گیا کبھی گاؤں میں کسی سے کیوں نہیں ملتا اس کو کس بات کا دکھ ہے دیکھو زرداب خان شفی اللہ کا گولی سے تم بچ گیا ہے لیکن گولباس خان کا گولی سے نہیں بچے گا گولباس خان ایسی نہیں بیٹھا ہوا وہ گھر پہ پورا پورا چوکی داری کرتا ہے ریشم کا شوہر تو بھائی گیا ہوا ہے لیکن وہ گر پہ اکیلا نہیں ہے اس کو اکیلا مت سمجھو گاؤں کی شادی ہے جانا تو پڑھے گا پورے گر کی دعوت ہے اورتوں میں سے بھی تو کسی کو جانا ہوگا نا میں تو نہیں جاؤں گی مجھ سے تو اب چلا بھی نہیں جاتا اب بہو آگئی ہے نا اس کو ساتھ لے جاؤں کیدھے رہو اس کو بولے تیار ہو جائے ہاں جان بولتے ہو ریشم او ریشم یہ کام چوڑو جلدی سے تیار ہو جاؤ تمہیں شادی کی دعوت پہ جانا ہے گلاب خان کی بیٹی کی شادی ہے بابا مجھ سے آپ کے بارے میں بتایا کسی ہے کہ غلطی ہم سے ہی ہے ہم کو نہیں جانا ہمارا دل نہیں کرتا کیا تم اپنے ساتھ سوسر کی بات پہ انکار کر رہے اورتوں کی بھی دعوت ہے اور تمہیں جانا تو ضروری ہے موسیقی بیری یہ کیا سنا نہیں تونے جا جلدی سے تیار ہو موسیقی 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 کیوں اس کے پیچھے بڑھاو ہے تمہارا پیچھے پاگل ہو گیا ہے رکھو ہمارا بات سن کر جاؤ تمہارا باپ نے ہمارا بیٹا پر قاتلانہ عملہ کی ہے اگر ہمارا بیٹا کو کچھ ہو گیا نا تو ہم تم کو چوڑے گا نہیں کیوں جان کا دشمن ہو گیا تم کیوں نہیں چھوڑ دیتا تم ہمارا بیٹا کو شرم نہیں آتا تمہیں اب تو تمہارا شادی ہو گیا ہے شرم کو دھوکہ دیتا ہے تم اپنے ہمارا راستہ کیوں روک ہے چھوڑو ہم کو ہم اپنا گھر میں بہت خوش ہیں آہ سب کو پتا ہے کہ تم کیوں خوش ہیں تمہارا شرم ادھر نہیں رہتا نا دبائی میں رہتا ہے تم کو یہاں اکیلا چھوڑ دیا ہے آوارہ پرنے کے لیے ہم سے اس طرح بات مت کرو تم اپنا شرم اور سسر کو دھوکہ دیتا ہے مگر ہم تمہارا اصلیت جانتا ہے تمہارا باپ کو بھی سب کچھ پتا چل گیا ہے تم باغ رہا تھا نا زرداب کے ساتھ وہ تو پکڑا گیا نہیں تو تم ہمارا بیٹا کو لے کر باغ جاتا دیکھو خانی یہ سچ ہے کہ ہم تمہارا بیٹے سے پیار کرتا تھا اسے شادی کرنا چاہتا تھا اب کیوں تم ہمارا راستہ روکے ہم کو بدام کر رہا ہے اس لیے کہ تمہارا وجہ سے ہمارا بیٹا در بدر ہو گیا تم اب بھی ہمارا بیٹا سے چپ چپ کر ملتا تھا تمہارا باپ نے اس کو موت کا دم کی دیا اس لیے وہ شیر چھوڑ کر چلا گیا تم نے ہمارا گرتبہ کر دیا ہم کو بخش دو ہم وعدہ کرتے ہیں ہم تمہارا بیٹے کا شکل کبھی نہیں دیکھیں کیسے بخش دے تمہارا وجہ سے ہم اپنا بیٹے کا شکل دیکھنے کو تارس گیا ہے خانہ دیکھو تم بھی تو ایک عورت ہے عورتی معبت کا مطلب سمجھتا ہے ٹھیک ٹھوکھے ایک باپ بتا تم ہم سے چاہتا کیا اگر تم اپنا عزت اس سر پر ٹکا کی رکھنا چاہتا ہے نا ٹھیک تو تم ہم سے وعدہ کرو کہ تم زرداب خان کو مرنے کا کوشش کبھی نہیں کرے گا سنو ہم سے وعدہ لینے کا کوئی فائتہ نہیں ہے وہ بردل انسان موت کا ڈر سے مون چھپا کر گام سے باگ گئے اور اگر اس کو اس کا موت لے کر در دوبار آ گیا اور ہم نے تم کو اس کے ساتھ دیکھ لیا تو خدا کا کسن ہم تم دونوں کو گولی بار دیکھا موسیقی 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 سنو ہم کہاں سے آئی ہو ہم کہاں سے آئی ہے یہاں کئی سے آئی ہو ہمارے گھر میں ہم سیا کے ساتھ بار جی نے ہم کو کام پر رکھا ہے ٹھیک ہے وہ سامنے آگے کھڑی ہو جا آجو یہاں کھڑی ہو جا تم کیا کر رہے ہماری خورتو بنا رہا ہماری خورتو لے رہے ہمارا گاؤں بہت دور ہے کیا ہمارا گاؤں بہت دور ہے ہمارا گاؤں بہت دور ہے ہمارا گاؤں ساتھ رہتی ہو تو ہم اپنے شور کے ساتھ آئے ہمارا بھی نیا نیا شادی ہوئے ہمارا گاؤں بہت دور ہے ہمارا گاؤں بہت دور ہے ہمارا گاؤں بہت دور ہے ہمارا بنائے شورش ہمارا بنائے شورش ہمارا łeнал لو کو ایک گناہ داؤ پجے ہوتے ہیں یہ لو یہ رکھ لو ات لو اتنے زودہ بیسے تم ہم کو کیوں رہے ہیں تمہاری فوتو بنائی ہے اس لیے دی رہے ہیں تم جس کی فوتو بناتا ہے اس کو اتنے پیسے دیت ہے ہاں ابھی جو لڑکی تم نے دیکھی تھی اس کی بھی میں کچھ تصویرییں بنائی اس کو بھی پیسے دیے اس اب دعا کرو جس کی لئے تصویرییں بنائی ہیں اسے پساندہ آگئی تھی تمہیں اور بھی پیسے ملیں گے یہ لوڑا کیوں پیسے دیٹھры تفت کھ sending مطع کی ڈیٹھ问 موسیقی 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 کس نمبر ایفوٹو یہ مارا ہے ہاں تمہارا ہے اچھا ہے نا تمہاری تصویر نے دنیا بھر میں دھوم مچا دی فیس بک پر بھی بہت لائکس ملے ہیں بہت لوگ پسند کر رہے ہیں یہ تمہارا میکزین ساتھ لے جانا موسیقی 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 اتنا سارا پیسا اپنی خوشی سے دے رہا ہوں تمہاری وجہ سے مجھے بہت کام مل رہے ہیں رکھ لو مجھے بہت بڑا کون ٹریکٹ مل رہا ہے ایک ملٹی نیشنل کمپنی کی طرف سے آرڈر ملا ہے کہ میں ان کے لئے ڈائریاں اور کلینڈرز بناوں ان سب پر وہ تمہاری پکچرز چاہتے ہیں موسیقی تم پھر سے ہمیں دس ہزار دے گا اب تمہارا معافضہ ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں ہوگا دو چار لاکھ تو تمہیں ملیں گے دو چار لاکھ ہاں تمہارے وجہ سے کمپنی کو فائدہ ہوگا تو تمہیں بھی ہونا چاہیے نا ہم تمہیں ایک کونٹریکٹ سائن کرنا ہوگا وہ کیا ہوتا ہے ساتھ ہم کو نہیں پتا ایک کاغذ ہوتا ہے اس پر لکھا ہوتا ہے کہ تمہیں تمام شرائط قبول ہیں جہاں جہاں تمہیں شوٹ کیلئے لے کر جائیں گے تمہیں جانا ہوگا جتنا ٹائم چاہیے تم دوگی بیچ میں کام نہیں چھوڑوگی کونٹریکٹ سائن کرتے ہی تمہیں ایڈوانس میں کچھ رقم مل جائے گی ہم اپنے گھر والے سے بات کر کے تم کو بتائے گا ملکل پوچھ لے نا یاد رکھنا ایک بار کونٹریکٹ سائن کرنے کے بعد تم یہ نہیں کہہ سکتی کہ مجھے فوٹو نہیں کھجوانے اور اپنے شوہر کو بتا دینا ہے کہ آپ فوٹو شوٹ یہاں میرے گھر اور سٹوڈیو میں نہیں بلکہ باہر ہوں گی دوسری لوکیشن پر ہم سمجھانی صاحب تمہیں ہمارے ساتھ دوسری لوکیشن پر باہر جانا ہوگا اس میں زیادہ دیر بھی ہو سکتی ہے واپس آتے ہوئے زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے ٹھیک ہے پھر ہم اپنے گھڑوارے سے پوچھ کے تم کو بتاتا ہے ہاں دیشمی مان جاؤنا کہ خدا نے تمہیں ہمارے لیے بنائے تم مان جاؤ زردہاب ہمارا قسمت میں نہیں ہے ملنا اگر خدا نے ایک دوسری کو ہمارا واسطہ چھوڑا تو پھر ہم آج ایک ہوتا دو نہیں ہوتا دیشمی تو وہ یہ بیغیرت ہے جس کو تم صبح صبح آمیلنے کے لیے آتا ہے نیچے کر ہاتھ تجھ جیسا کمینا بے شرم اور بیغیرت بے حیاء آدمی جو مجھے دیکھ بیرا ہے میں نے دوریا میں ہوں دیکھا دیکھو قلباس خان بات سونوں کیا دیکھو میں کیا دیکھو کسی کی عزت کے ساتھ کرتا پھر کرتا دیکھو قلباس خان میرا بات سونوں ہمارے بات سونوں میں ہاتھ نہیں اٹھا رہا یہ مطلب نہیں ہی ہمیں کمزور ہے ہاتھ جب کھو تاکت ادھر ہی دفن کروں گا ابھی اسی وقت کھو تے زردام تم کو میری قسم میں ایسے چلے جاؤ خدا کھو ایسے ہی ایسے چلے جاؤ کھو ایسے ہی ایسے چلے جاؤ قلباس خان تم ہمارے بات سونوں ہمارے باستے لارے اگر تم نے سرداب کو ہاتھ لگائے تم کیا کرے گا کیا کرے گا تو تو بار کیا کرے گا موسیقو موسیقی 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 رچ!! رچ vitesse اس کا خیر اس نے کیا کیا یہ اس نے اماری غیرت کا تماشا بنایا اماری عزت کو نیلان کیا اس نے یہ یہ ادر اس کتا بے غیرت کمین ادنی کے ساتھ وہاں دلیا پر ملنے کیا تو ہم اس کتا کو زندہ نہیں سوئے گا ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا مراجو جورت جورت میرا سانے جورت ہم کو بات کر لینے دے اسے خان خان موسیقی گولمگای اس کو سمجھاو اس کا پاومی زندیدالو یہاں سے ہی لیا ہم موسکو تاکودر سے لائے گا ہاں اندالو کو ایدرہی ایدرہی مارے گا تاکہ ساری دنیا کے لئے ابراسگلی جان ہو جائے سانجا خان خان نہیں خان خان میری بات سنو میری بات سنو خان غور سے میری بات سنو اگر تم نے ان میں سے کسی ایک تیری خاندان کو مار دیا نہ خان وہ تمہیں نہیں چوڑے گا خان شیاباس خان بھی نہیں بچا ہے بس دنیا میں خان شیزو چو ماما راکیا بنے گا خان ہم تو کے لئے رجیں گے نکار ہم مرے اے لانت تو لانت تیری سات پر مجھے لانتا ہے اس کتے سے اس سلیل کمینے سے اس بغیرت کا دشمنی سے اس کو ایدر لائے گا اس کتیا کے ساتھ اس کا مار کے بوری دنیا کو دکھائے گا کہ کیا ہوتا ہے تم گو گے پتا ہے چل وہنے تجھے بھی مار دوں گا نہیں خان نہیں خان ہم passion ہم 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 بہم تو میں آپ مجھوم کر سکتا جائے ما تو میں آپ مجھوم کر سکتا جائے ما وہ موارے وہ موارے ہمارا دل بہت خوش ہے ہم اپنا سکوٹر جو لے لئے ہمارا دل کر رہا ہمیں بادریشم کو بتائے وہ بہت خوش ہوگا تو بتاؤنا اس پر سوچنے والا کیا واقع ہے ہم کون ملا کے دیتے ہیں بات کروں لو 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 گنٹی بازے کون بولتا ہے گل باز چاچا ہمارا دیشم سے بات کروا دے مجھے ٹھیک ہے میں بھی بات کروا تھا اوگل مکھائی اوگل مکھائی اوگل مکھائی کیا کیا بات ہے خان یہ اس کا سہلی کا ٹھلپون ہے جو اسے بات کروا ٹھلپون جلدی واپس لاؤ جو نہیں ہاں ٹھلپون جلد ٹھلپون جلد ہاں تلاڴ وَاں کیسے ہے پلوشا ہم بہت اچھا ہے اور بہت خوش ہے اس لئے تو آج ہم کو تمہارا یاد آیا آج ہم آلم زیب کے ساتھ اسکوٹر پر گھومنے آیا ہے ہم نے خود اپنا اسکوٹر لی ہے اچھا موگنا اسکوٹر لی آئے تو بہت اچھا کیا ہاں ہاں میں نے پیسے کمائے تھے اس کا ہم نے اسکوٹر لی ہے کیا تم نے پیسے کمائے تم کیا کہہ رہی ہے ہاں 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 ہم نے پیسے کمائے ہم ایک جگہ نوکری کرتا ہے وہاں ایک صاحب ہے وہ ہمارا فوٹو کھیشت ہے اور وہ رسالے میں چپ جاتا ہے پھر وہاں ہم کو دیر سارا پیسہ دیتا ہے گھٹروں کے پیسے بھی ملتے ہیں سب ہی ہوتا ہے ہم ہاں شہر میں سب ہی ہوتا ہے ہم تم کو ایک اور بات بتائیں کہ ہمارا ایک سہلی بن گیا ہے سارا با جی انگریزی برات ہے وہ بہت اچھا ہے وہ چلو یہ تو بہت اچھا اس کو میرا سلام دینا ہم ضرور تمہارا سلام دے گا اس کو تم پہ تو کوئی بات کرنا ہم کب سے بولے جا رہے ہیں تمہارا ساس اسے تمہارا خیال تو رکھتا ہے نا پلو اشاہ سنو ابھی میرے سوسر کو جانا ہے تم دوبارہ مجھے فون کرنا اس پہ ابھی میں بند کر رہی ہوں چل ٹھیک ہم فون رکھتا ہے گل مکھئی آج شفیولہ نے مجھ کو گھر بڑایا تھا وہ بول رہا تھا کہ یوں جوان لڑکیوں کو اپنے گھر میں بٹھائے رکھنا اچھی بات نہیں ہے تو ہم اس کی شادی کروا دیتے ہیں شفیولہ کا کیا حق ہے ہمارے گھر کے معاملے میں بولنے کا گل مکھئی بات تو وہ ٹھیک کرتا ہے اس لیے کہ شہباز خان جب اس دنیا میں نہیں ہے تو لوگ باتیں تو کر رہے ہیں ہم جیسا چاہے گا نا اس طرح کا فیصلہ ریشم کے لیے کرے گا اور ہم سے بات کرو وہ سن لے گی وہ سنتے ہیں تو سن لے لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گی میں برباد ہو جاؤں گی کیونکہ اب میرے سے کام نہیں ہوتا اس کو اس گھر میں رکھنے کا ایک ترکیب ہے میرے پاس وہ کیا ہے تم اس سے شادی بنائے گا اے گل مکھئی اے تمہارا دماغ خراب ہو گیا دماغ شہباز خان تمہارا سہگا بیٹا نہیں تو یہ شادی تو جائز ہو سکتا ہے تو جاؤ دو گواہ کو بلاؤ اور یہ شادی بنا دو یہ تم کیسا بات کر رہا ہے ہم نے سب بات سن لیا سن لیا ہے تو کیا کرے گا مگر سسر سے نکہ جائز نہیں ہے تجھے بڑا پتہ ہے نا جو ہم کو پتہ ہیں وہ تم کو پتہ نہیں ہے گل باس خر شہباز خان کا سگا باپ نہیں ہے تو یہ نکہ جائز ہے کیا بولا؟ مگر ہمارا بات سنو خدا کا واسطہ ہمارے ساتھ ایسا زوم نہیں کرو وہ شہباز خان کا سگا باپ تھا یا نہیں لیکن ہم نے تو اس کو سگا سمجھا نا اس کو باپ کے نظر سے دیکھا خدا کا واسطہ ہم سے ایسا زوم نہیں کرو ہم سے برداشت نہیں ہوگا تمہیں برداشت کرنا پڑے گا ہم تم دونوں کو ماں باپ سمجھ کے سچے دل سے خدمت کرے گا تمہارے قدموں میں پڑا رہے گا ہوں ہم کیا کہ سکتا ہے؟ جو ہمارا شہر کہے گا ہم بس لگی کرے گا صاحب ہم کو آگ کے اوپر پورا بروزہ ہے دیکھو اس پروجیکٹ میں میں ان والد نہیں ہوں یہ کام میرا نہیں ہے دوسرے لوگ ہوں گے میرا تو صرف ریفرینس ہے میں تو پلوشہ کم سے تعریف کروا رہا ہوں اچھا صاحب ایسا ہو سکتے ہیں کہ ہم پلوشہ کے ساتھ چلا جائیں جب وہ کام پہ جا رہا ہوں تو ہم ساتھ رہے کام ختم ہو جائے تو واپس لیا ہے ہاں مجھے نہیں لگتا ہے کہ انہوں کوئی اعتراض ہوگا اگر پھر بھی ان سے بات کر کے دیکھتا ہوں موسیقی موسیقی ریش میں ریش میں ریش میں ریش میں ہم سے بات کرو بولو نہ کچھ بات کرو سرطاب خان ہمیں بچا لو ہم کو یہاں سے لے جاؤ ہم کو ہم کو گل باز سے شادی نہیں کرنا ہم نے تم کو پہلے گاتا باگ چلو تم کو ہی گاہوں باپ اور عزت میں پسنا دھا اب ہم تم سے کہہ رہا ہے نا ہم کو یہاں سے لے جاؤ تو پھر ٹیک ہے داد کو تیار رہے نا ہم آئے کا تو لے سنو جالاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اگر Copper Music اگر تم نہیں آیا تو ہمارے لیے زہر بیچنا ہم دنیا میں مرنے کے لیے نہیں آیا آیا ہم آئے گا تمہیں گے یہ بادہ ہے ہمارا موسیقی نہیں خان کو بتایا تو وہ اس کو جان سے مانتے ہیں ہمارے حد تک کچھ نہیں آئے گا نہیں گول بخص کو بتا نہیں جانتا چاہتے ہیں موسیقی ہمارے کانو ہمارے کانو ہمارے کانو ہمارے کانو لگتے تمہیں ہماری پاس سمجھ میں آگیا ہے ہاں اگر پہلے مان جائے تھا تو کیا تھا کتنا ہمیں دنگ کیا تم نے اللہ کرے تمہارا سحاق سلامت رہے تم کو کیا پتا کہ ہم کس کے لئے تیار ہو رہے ہیں اور کون ہمارا سحاق پڑھنے جا رہے ہیں تم کو بات ہے کوئی عورت اپنا سحاق ایسے کسی دوسری عورت کے حوالے نہیں کرتا لیکن ہم کو دیکھو ہم تو تمہیں اپنے ہاتھوں سے سجا رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں ہم بھی تو یہ سوچ رہے ہیں کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہیں ابھی بھی وقتیں مان جاؤ یہ شادی روک دو ہم جانتا ہے اگر تم چاہتے ہیں تو یہ شادی روک سکتے ہیں نہیں ہم یہ شادی نہیں روکے گا ہم ایسا نہیں کرے گا کبھی بھی نہیں یہ کل کھلے گا ہم یہ نہیں کرنا چاہتا تھا زردہ پکان لیکن ہم مجبور ہیں ہم کو معاف کر دو یارا نہیں دلار خانہ دلار خانہ رسی ممارا انتظار کرے گا یہ نہیں کر سکتا ہم نے وعدہ کیا رسی ممارا افطار کرے گا دلار خانہ دلار خانہ دلار خانہ گلباز خان ولدِ عرباز خان تمہیں پچاس ہزار روپے بحیوز اقمیر نکا قبول ہے قبول ہے قبول ہے مبارکو دلان نے ہاں کر دیا مبارکو ہم سب کو بہت بہت مبارکو مبارکو تم کو بھی بہت بہت مبارکو باتانی اس بڑھے نریشم کا شادی کہاں گڑا دیا ہے زڑڈاپ سے تو نہیں کروایا اس کا تو نام سنتے اس کو آگ لگ جاتا ہے تو دل پہ نہ لے ریشم ٹھیک ہوگا ہم کو اس کا بہت یاد آتا ہے ایک ہی تو ہمارا سیلی ہے اچھا تم پریشان نہیں ہو میں یہ پتہ لگا لے گا اس کا شادی کس کے ساتھ ہوا ہے یہ گھر بدلنے کا ذرا مسئلہ لو جائے پھر گاؤں کا بھی چکر لگا کر آتے ہیں تو اپنی سیلی ریشم سے بھی مل لینا اس بانے سب سے ملاقات ہو جائے گا سچ ہاں ہاں ہم گاؤں جائے گا ہاں تو اور کیا ہاں ہاں ہم گاؤں جائے گا ٹوٹیں گی کیسے یہ زنجیریں بھلا ٹوٹیں گی کیسے یہ زنجیریں بھلا جب رسم اور رواجوں میں ہر ایک ہے بندہ ہاں بے بجا ہاں جا گربان جانا تجھ پہ جانا ہاں ہم نے جب تم کو پہلی بار دیکھ رہا تھا تو ہم کو اس دن ہی پاتا چل گیا تھا کہ دراصل تم ہمارے لئے بنا تھے وہ ایک شخص نے ان کو بتایا تھا کہ حسن دو طرح ہوتا ہے ایک دیمہ دوسرا تیکہ یہ جو تیکہ ہوتا ہے نا یہ ذرا جلالی ہوتا ہے جو تمہارا ہے تم نے گلباس خان کو باہر سے دیکھا ہے جب تم اس کو اس کے اندر سے دیکھے گا نا تو پھر خدا قسم کیوں کون سے معابات ہو جائے گا اے خدا جس طرح ہمارے گھرنوں کو کمزور کیا ہے اب ہمارے آنکھ کو بھی کمزور کر دید تاکہ ہم دیکھنا چلیں تمہارا حسن کا قسم میں غلط نہیں گول دا یقین کو اشترک یقین اشترک گلما کی اشترک گلما کی کیا پر آنکھ کوئی آآہ اممہ اے اممہ ہم کو آگے کیوں دکھاتا ہے تم کیوں بار بار جا کر ریشم کو ضلیل کرتا ہے ہم کو شک تھا کہ وہ اب بھی چپ چپ کر تم سے ملتا ہے دیکھا سبوت مل کے اس کو تو شرم نہیں آتا دو دو شادیاں کرنے کے بعد بھی وہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑتا چوڑیل کے سائی کی طرح چمٹ گیا ہے تمہارے ساتھ تم کو جو کچھ بولنا تو ہم کو بولتا ہے اس کو کیوں بولتا ہے کیوں وہ آسمان سے اترا ہے کیا مجھ سے ڈرے ابھی تو ہم نے اس کو اکیلے میں بے عزت کیا ہے اگر اب بھی اسے تمہارا پیچھا نہیں چھوڑا نا تو ہم سارا گاؤں کے سامنے اس کو بے عزت کرے گا اممہ اس کو کیوں تنگ کرتا ہے اس کا کوئی قصور نہیں ہے اس نے ہمارا گھر تباہ کر دیا تم اس کا پیچھے دلاور تمہارا پیچھے پاگل ہو گیا ہے اور تم بولتا ہے کہ اس کا کوئی قصور ہی نہیں ہے تمہارا عمر کا جوان میند مزدوری کرتا ہے گھر سمالتا ہے اور تم اس کا چکر میں آت پہ آت رکھ کے بیٹا رہتا ہے کچھ نہیں کرتا اور دلاور بھی شہر نہیں جا سکتا دلاور خان کو ہمار روکا ہے اور کیا تم نے ہی تو روک ہے اپنا عالد دیکھا ہے تم نے نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے بس مو اٹھا کر چل پڑتا ہے وہ دلاور ہی تو ہے جو تم کو پکڑ کر لے کر آتا ہے اب آج بن کرے گئے ہیں سارا بننے کی بچے بوز بن گئے ہیں بس کرو اممہ بس کرو خدا کواسہ ریم کرو امپر تم نے اپنے ماں پر کبھی ریم کیا ہے سندگی تبا کر دیا ہمارے تم نے ہم اب روکی ہو رہا ہے اتنا باتیں سنا کے لئے دل نہیں بھرا تمہارا تم نے امیشہ اپنا من مان ہی کیا ہے اب بھی اگر تم نہیں مانا شادی کے لئے نا تو ہم تم کو سچ بتا رہا ہے ہم اپنا جون دل دے گا جا دے گا ہم نے جا دیا لئے جا دے گا ایسی بھی ایسی بھی ایسی بھی یہ کیا کرتا ہے یہ تمہارا کرتا ہے یہ زندگی تمہارا امانت نہیں ہے خدا کرے تم کو کیا فکر ہو رہے ابھی تم پہلے کام پہ تھا ہم کو جانے دو نا جاو یا اسے کیا مارے شکل دیکھ رہا ہے تم کو جانے دو تم کو کیسے جانے دو کیونکہ ہم دو دفعہ کسی کا بیوی بن چکا ہے اب تم کو کیا تکلیف ہو رہے اب نہیں آسکتا تھا اس وقت تو کیوں نہیں آسکتا تھا کیا کہہ رہا تھا تم چاہیے اسے کیا کہہ رہا تھا تم شہباز سے شادی ہو رہی تھی تو تم کہا تھے جو کر سکتا تھا میں نے کیا ہے اب گرباز کے ساتھ چھوڑ دے نا تم نے ہم کو نہیں جانا ہم نے پاس پیسہ پیسہ کا کون چاہیے گرباز کو پیسہ نہیں چاہیے ام کو اپنے زندگی چاہیے واپس اب کیا کرے گا تم ہم کو اب باق بگانے ہوئے تو دیکھا نہیں پیچھے کیا ہوا ہم کو کیا ہوگا تمہارا جان لے لے گا ہمارا جان لے لے گا وہ میں پہلے بھی تم سے کہتا کہ باق چلو اور ابھی بھی کہا رہا ہے کہ باق چلو اس میں کوئی عرض نہیں ہے ہم کہا جائے گا تمہارے ساتھ باق کے تم ہم سو محبت کرتا ہے کہ نہیں ہاں کرتا ہے تو کیا لگتا ہے چل ہمارے ساتھ زندگی گزارو ہم اب تیار ہیں ہم کدھر جائے گا خدا جانے کدھر جائے گا تمہیں جانا مارے ساتھ تو ہا جاؤ دار نکلو بی غیرت لوگوں بارو کدھر چپاویا تم لوگ لوگوں کی عزت کے ساتھ کیلنا اور پھر غیب ہو جاتے ہو اور بی شرمو بارو بارو کیا ہوا کلباس خان کدھر ہے تمہارا وہ عاشق بچ ذات کتا بیٹھا جلدی بتاو ورنہ ہمارا دیماغ ہاتش وشاہ سے زیادہ تیز چل لو ہے بتاؤ کدھر ہے تم مارد بن کے ہمارے سامنے کیسا کھڑا ہے اس کو نکال اس وقت اس وقت گرد میں کوئی مارد نہیں ہے تو کدھر ہے وہ ام کو نہیں پتا تو بتا کرو خدا قسم ہم نے اس کو سمجھایا تھا کہ ہماری عزت کی طرف غلط حق نہ اٹھانا لیکن اس نے اس نے تو اس دفعہ حد پر کر دی نکال اس کو اوہ بڑیا تمہارا بیٹھا کا قدم اتنا تیز نہیں ہے جتنا گرباس کا گولی کا رفتار تیز ہے اس میں گیرہ گولی ہے اور تم لوگ تین جسم خدا قسم ہم تم کو اور تمہارا بیٹھا کو ایسا مارے گا ایسا مارے گا کہ اس قوم محبت کا نام لینے والا ان کا حشر دے کر کم جائے گا ہم ہم بہت مجبور ہیں اپنا پشتن والی سے اپنا پختن والی سے اپنا پختن والی سے تم حورت ہمارا سامنا کرائے خدا کی قسم اگر تمہارے گھر میں مرد نام کا کوئی ہوتا میں اس کا جسم ابھی تک گیارہ سراخ کرتا آجا ہمارا سامنے سے آجا ہمارا سامنے سے بابی آؤ نا زردہ گھر کھلا ہے تم لوگ اندر جا کر آرام کر لو میں کانے کا بندو بس کرتا ہوں ٹھیک ہے جا تم ہم کو ایدھا رکھے گا ہم اس طرح یہاں پہ کیسے رہ سکتے ہیں ابھی تھوڑا لمبا سفر کیا ہے کافی تگیا ہے پیوڑ بھی خالی ہے تھوڑا آرام کرے گا کھائے پیے گا آرام؟ آمیدھر آرام کیسے کرے گا؟ ریشمی ہم سمجھتا ہے ایک ہی کمرہ ہے اور آدمی بھی پرائے ہمارے لئے پرائے تو تم بھی ہیں موسیقی وہ بات معلوم ہے ہم کو تو پھر؟ تو پھر بس ہی ہے کہ بھروسہ کرو ہم یہ گل مومد تمہارا دوست ہے اس کو سچ تو بتانا چاہیے نا؟ کیا بتایا اس؟ دیکھے تم کسی اور کے نکاہ میں اور ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا مطلب ہی نہیں تھا بس اس کو کچھ کا آنی تو بتانا چاہیے ہاں تو مسئلن کیا بتاؤ؟ کہ ہم نے چپک شادی کر لیا اس لئے ہم کو باغنا پڑا تو یہ ہی تو سمجھتا ہے عشق کی راہوں میں جو بھی دربدر پھرے سنا ہے ہر دعا اسی کی ہی اثر کرے دروازہ کھولو کھولو بھائی آ رہا ہوں کھولو دروازہ کون ہو تم؟ کیا شور مچایا ہوا ہے؟ زرداب اور ریشم ہمارے حوالے کرو وہ تو؟ جوٹ نہیں بولنا ہم کو پکا اطلاع ہے وہ تمہارے پاس سے ہم کیوں جوٹ بولے گا؟ تم خام خام مجھ پر شک کرتا ہے تم کو میرا بات سمجھ نہیں آتا ہے وہ ہمارا بیوی ہے ہمارا نکاح میں ہے ہم اس کے لئے ہیں ہم نے بولنا نکاح زرداب در نہیں ہے چپ مو کھولو اپنا ورنہ خدا قسم تمہارا مو کو کھولنے کیلئے اس کا گولی کافی ہے ہم نے بولنا نکاح کوئی در نہیں ہے اے ہٹ ریشمی اے ریشم موسیقی کھیدر ہے کھیدر ہے کھیدر بولو بولو کھیدر ہے کردہ ہے ریشمہ سرتاب کھیدر ہے بولو ہم نے بولا لہا جب کچھ ہے نہیں تو کیا بتاؤں میں ہی تم میرے ساتھ چھوٹ بولتا ہے چھوٹ بولنا تم سیئے ناب مجھے نہیں پتا نا دھرم اے پیچھے کیا کر رہا تم کیا تو کشام رضا تھا آپ کو دونڈ دے وہ لوگ پسرڈے کا طرف گیا ادھر جاؤ ڈونڈ خدا قسم اگر تم لوگ نے میرے ساتھ چھوٹ بولا یا دھوکہ کرنے کا کوشش کیا تم لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑے گا آجعو جاؤ کھنے کھنے ساتھ چاہ تو کیا یہ ہم سے اتنا ناراض کیوں ہے گل محمد کدھر لے کر آئے ہیں ابھی بولو کدھر لے کر آئے ہیں یہ اتنا ناراض کیوں ہے ہم سے اے گل محمد یہ کدھر لے کر آئے ہیں چھوک کر کے چلو نوچے تو تم بارے چہرے بھی اچھا نہیں لگ رہا پتہ نہیں میں کس وقت تھی تیرا مدد کر رہا ہے چلو چلو میرے ساتھ کیا ہوگی اس کو اس کو دشمنی ہوگی آماری بیڈا ساتھ دیکھر لے ساتھ چلو چلو رسلی جم اپنا کانی سنائے گا کتنا مزائے گا کس کو کانی سنائے گا یو سپران کو اور شہر بانوں کو کانی سنائے گا اور ہم کو بہت مزائے گا وہ دو پانے بہت مزائے گا وہ دونوں تمہارا اور ہمارا بچہ ہیں بہت مزائے گا خان عبی تم نے ہم کو جو بولا ہم نے آگے کہہ دیا ابھی ہم کو جانے دو ہاں جاؤ اس کو ادھر ہی بان دو یہ باگ جائے گا تو باگ جائے اس کا مات تو ادھر ہے نا تم کو شرم نہیں آتا خان بوڑی عورت پر ظلم کرتا ہے بے غیرت تم لوگوں کو شرم نہیں آیا جب ایک شادی شدار اس کو بھگائے لیا ہے جا دفع ہو جا ورنہ ادھر مرے گا تو روک شاہ روک شاہ موسیقے موسیقا 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 موسیقی 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 لیکن ہم کو لگتا ہے کہ وہ تم کو کچھ نہیں بولے گا ہاں تم سے پوچھے گا کہ تمہارا بیٹھا کدھر ہے تم کچھ نہیں بتانا بس ہم دعا کرنا کہ ہم خیر خریت سے واپس لوٹیں ابھی ہم اندر جاتا ہے کچھ تیاری مہیاری کرتا ہے ٹھیک ہم کسی کو کچھ نہیں باتا تم کہاں چلا گیا تھا تمہیں اندازہ ہے کتنا وقت گزر گیا ہم یہاں تو ہمارا انتظار کر رہا تھا کیوں کر رہا تھا انتظار تم تو چاہتا ہے کہ ہم چلا جائے چھوڑ تم نے تو ہمارا بات دل پہ لے لی ایسا تو کچھ نہیں کھا ہم نے ایسا کوئی چھوٹا موٹا بات نہیں تھا چلو چھوڑو نہ اپنا غصہ ہمارے پاس لڑنے کا بہت وقت ہے بعد میں لڑ لینا ابھی توڑا کھانا کھا لینا بھوپ نہ کریں کھانا تو ہم کھائے گا اور ہمارا کھان ہی کیا دیکھو کہ تم ایسا دل جلانا والا بات کرے گا تو ہم بھی ایسا بات کرے گا جس سے تم کو غصہ آتا ہے ہم اپنا دل کا بھڑاست تم سے نہیں نکالے تو اور کدر نکالے چلو چلو چھوٹ بار میں غصہ کر لو کھانا کھانا ہم کو نہیں کھانا تم کھو ہم کو بھی نکانا دل ابھی تو بھوک لگاتا تمہیں ٹھیک ہے ہم ایک وقت کا کھانا کھاتا ہے اس سے ہم مر نہیں جائے گا اچھا ہم کھالے گا چلو کھلاو نہیں تم جاکے کھالو ہم کو نہیں کھانا آپ ابھی زیادہ غصہ مت کرو بھگی چڑیا جیسے مو لگتا ہے اور تم بھی جب غصہ کرتا نا تو بھوکے باز سے کم نہیں لگتا تم اچھا ہم بھوکے باز لگتا تمہیں چلو بھگی چڑیا کھلاو ہم بھوکے باز کو بھوکے باز آپ تمہارا وقت آگیا ہے بھوکے باز آپ تم کو فون کرتے رہیں راستہ بتاتے رہیں یاو دیر نکل جا مندنا اللہ فاہمان دیا لکو وصلہ موسیقی 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 جا قربان جانا تجھو پہ جانا موسیقی 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 اس کو کوئی پتر نہیں مارے گا اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا اس کا فیصلہ جرگا کرے گا اس سے بہلے کسی نے کچھ نہیں کرنا سمجھا کے نہیں اس کو اندر لے جا چلو سب چلو گل باست خان کو اس عورت کو اس گر میں نہیں لانا چاہیے تھا خان سے اپنے بولا تھا جرگا فیصلہ کرے گا ایسے عورت کو دیکھنے سے بھی گناہیں اگر دیکھے گا نہیں تو عورت کیسے ملے گا دوسروں کو اللہ کسی کو ایسی بیٹی ہوئی نہ دیکھ دلاؤر دردام دردام دلاؤر لالا لالا ہمارا بچوں کو دیکھیں لالا ہمارے بچوں کو دیکھیں بچہ چاہیے میٹھا وہ موگیا ہے وہ بندہ دیکھنے اس کے پاس تمہارا دیکھنے ہاں ہمارا بچہ ہمارا بچہ ہمارا بچہ دے دو ہمارا بچہ 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 چلو 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 یہ کیا ہے یہ تمہارا گائے ہے آگر یہ تو انسانوں کی طرح چلتا ہے یہ گائے باکری تو باقت ارسط والا جان ہوئے رہے تو پھر پھر یہ کیا ہے یہ وہ جانور ہے جو حرام ہے مو سے بھی نام نہیں لیتے ہم تو اس کا چلا جلدی 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 کرو کھانا پکا ہمارے لئے آپ کو کھانا دے گا ہاں کھانا ملے گا جب کھانا پک جے گا تو تم کھو بھی دے دے گا شابش 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 تم بولتا ہے ہاں ہمارے دو بچے دونوں گو مو گیا ہم کو نہیں ملتا تم کو پتے وہ کان ایک کا نام بلاور ہے اور ایک کا سردہ یہ کیا کیا تم سارا ٹا کو گرا دیا اے خدا کا رزق ہے رزق یہ تیرا دماغ کی دے رہتا ہے کیا کیا پگلی کو گور گور کے دیکھ رہے اس کے شکل میں تجھے تیرا عاشق نظر آرہ ہے ہاں تم کیوں مارتا اس کو تجھ کو تجھ کو بڑا ترس آ رہے یہ تیرے دونوں بیٹوں کو بون کے کھا گیا ہے یہ ڈائن ہے ہاں یہ ڈائن ہے ڈائن کسی کا زندگی کھا لیا اور کسی کا عزت چل دمائن کچھ ڈائن ہے ہمارا بچے کھا گیا اب کو بواپس کردو ہمارا بچے اب کو بواپس کردو ہمارا بچے ہمارا بچے ہمارا بچے hugely کیٹسے واپس کردی یہ کیٹسے واپس کردی بھے گا که لائے گئے ہمارے بچے ہم نے بولا نا یہ کھا چکا ہے ان کو کھا چکا ہے اس کو اس حالت پہ لانے والا یہ ہے چلا اٹھ nose اٹھ چلا ہم کیا رہا اٹھا یہاں سے اٹھو 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 گلما کہیں اممہ اس بیچاری پہ ترس ہو کھاؤ اس پہ اپنے ہوش میں نہیں آئیے چلو یاسو چلو کمار داکہ مارو چلے گا یہ یاسو چلے گا چلے گا چلے گا یاسو چلو یاسو دفع ہو جا تم جاؤ یہاں سے یہ تم کو مار دے گا اممہ یہاں سے اٹھ جاؤ چلو تم کو مارا بچہ ملے تو ہم کو واپس کر دینا چلے ہم کیتے یاسو چلے نیکلو چلو 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 بچہ 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 بلہ یاد دے رہے تم کو تمہارا بچہ ہمارا دیلا چلو 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 ہم نے اس کو مار دیا چلو یاسو دفع چل 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 یاسو چل چلو 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 چل بات گاؤں آیا تھا سب کو بہت یاد کرتا ہے تو سوچا سب سے مل لوں سب کے لئے کچھ توفل آیا تھا پھر تمہارے لئے سوکا گپر اور یہ چاچا کے لئے چکلوف کی کیا ضرورت تھی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے چاچی پہلی بار گاؤں آیا تھا خالی ہاتھ کیسے آ سکتا تھا وہ دنشم سے مل لوں نیشے نیشے ہماری طرح دیکھ یہ کیا کر رہا بات گاؤں شاہد یہ تم کو کیا ہو گیا ہے کیا حالت ہو گی یہ تمہاری تمہیں یہاں سے چلا جو یہ نکھ پتہ نہیں تمہارا کیا نکسان کریں ہم کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا درد آپ کو تو مارتی ہے ہم کو بھی بہت میں ہم نے دعا کروں دعا کروں کہ ہم جلدی مارتے ہیں ہم سے ہمارت نہیں ہوتا ہی ہم تم کو اپنے ساتھ لے جائے گا اگر اللہ نہیں چھوڑے گا ہم نے ساتھ لے جائے گا کی دعا پی بھرا ساتھ کو رکھیں ہم موسیقی موسیقی ربوشا تم یا کیسا آیا کس نے تم کو دیکھا نہیں ام کو پتا تھا کہ تم گھر میں اکیل آگا صداب خان کی امی کا انتقال ہوگا اور سب وہیں گئے یا اللہ اس کے روک ستون گیا اس کے زندے کی عذاب ہو گیا سارا قصور ہمارا ہے تیرا کوئی غصور نہیں ہے گل باد نے ظلم کیا تھا اور سب گاؤں والوں نے اس کا ساتھ دیا لیکن وجہ تو ہم ہے تم بھی یہاں سے چلا جا ہمارا وجہ سے تم کو پتنی کیا نقصان ہو سکتا ہمارا قسمت یہاں ہم کو اپنا حال پر چھوڑ دو بلکہ شہر کی لڑکی کی طرح الگ رہتی تم خوش ہے تم ہماری بات چھوڑ ابھی تمہیں یہ سوچنا ہے کہ تم کو یہاں سے چھوڑا کے کیسے لے کے جائے گا تمہیں ایک اکیلے لڑکے ان سب کا سامنا کیسا کریں تم کوم پہ اعتبار نہیں ہے صرف تمہیں پہ تو اعتبار ہے انکو ہمارا دل بہت بیٹھ کے ہے سارا گاؤں والا ہم سے نفق کرتے ہیں ہمار بھی جائے گا نہ تمہیں لعنت بھیجے گا تمہم کو پلپٹ کے باکس دینا ہمارے قبر پہ تو آئے گا نا تو چپ کر زندگی اور موت صرف اور صرف خدا کے ہاتھ میں ہوتا ہے ہم کو موت کا سازہ مل چکے ہم کو مار دیں گے سونا نہیں مارنے والے سے بچانے والا زادہ قریب ہوتا ہے تو خدا پر بھروسہ رکھ تم کو مل کے بہت سکون دے گا اب ہم اتمنان سے مرسا ہے پھر مرنے کی بات کرتا ہے تم تم نہیں سمجھتا اس وقت موت ہمارے لئے کتنا ضروری ہے ہم کو چہنا دیں گا تم کو جینا پڑے گا زرداب کے بغیر ہم کیا جئے گا تم یہاں سے چلنا جو پلوشہ قلباس خان بہت شکی اگر تم اس کو وہاں نظر نہیں آیا تو وہ سیدھا یہاں پہ آئے گا جاؤ یہاں سے تم چلے جاؤ جاؤ نا ابھی ہم جاتا ہے مگر دوبارہ آئے گا چلو چلو جاؤ تھوڑا تمہار خدا پر بھروسہ موسیقا نا نا بہت بڑا خبر ہے برس صبح میشم کو سنسار کیا جائے گا نہیں بلدہ شای یہ نہیں ہو سکتی سب انتظام آت ہو چکے ہیں پتھر بھی جمع کیے جا چکے ہیں ہم سوچ رہا ہے کیا سوچ رہا ہے ہم کیا سوچ رہا ہے یہی سوچے گا کہ ریشن کو وہاں سے کیسے نکالے ہم گل جا رہا ہے یہ تم کیا کہتا ہے تم کل جا رہا ہے بابا یہ ہی چاہتا ہے کہ ہم کل چلا جائیں پلوشا ایک دن تو اور رک جا ہمارا اور ریشن کا مرنے پر کوئی تمہارے علاوہ روئے گا جب ہماری لاشوں پر تو کوئی آنسوں بھی نہ نکالے تم کو مرنے کا بہت شوک ہے ابھی تو ریشن کو پتا بھی نہیں ہے کہ تم زندہ ہے اگر تم کو تو پتا ہے نا پھر ایسا بات کیوں کرتا ہے ہم تو سب یہ کہتا ہے زندگی ہوئی یا موت ہم کو ریشن کے ساتھ قبول ہے تو پھر مایوسی کی باتیں چھوڑ اور زندگی گزارنے کے بارے میں سوچ ہم دونوں کو مل کر اس کو بچانا ہوگا ریشن 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 ہماری بات سن وہ ضروری بات ہے وہ زردہ ہے نا وہ زندہ ہے زردہ جو نامت لیا ہماری بات سن وہ آلمزے دھنا ہم کو لینے آیا ہم جا رہا ہے ہم تمہارے لئے کچھ نہیں کر سکتا تم نے ان کو یہ خبر دے کر زندہ کر دیا اگر زردہ خان زندہ ہے تو پھر ہم زندہ رہے گا تم کو زندہ رہنا پڑے گا وہ تم کو اسی جگہ ملے گا جہاں تم لوگ ملا کرتے تھے ہم کو کوشش کر کے یہاں سے بھاگنا ہوگا کسی بیتانا سے لیے رکھ اس کو چھپا لے اس میں ہمارا پتہ ہے ٹھیک میں بہت خیال رکھنا موسیقا موسیقا وہ تم کو اسی جگہ ملے گا جہاں تم لوگ ملا کرتے تھے تم لوگ ملے گا جہاں تم لوگ ملے گیا جہاں تم لوگ ملے گیا مجھے اپنے اپنے گا ہن کو کیا یہ کیسا بات کیا تھا یہ تنا بھی اتبار نہیں ایسا بات نہیں پھر کیسا بات کیا ہم گندا ہو گیا ہے ہم تمہارا اس قابل نہیں رہا پاس نہیں ہوا ہمارا اب کے نارت تمہیں ایسا سوچ بھی کیسے لیا ذرداب کھان کو کبھی تم سے گنا ہے گل باس کھان نے میرے ساتھ بس ابھی ہمارے دماغ میں کوئی تھاکت نہیں ہے اور بات سننے کے ہمیں یہ پتہ ہے ہمیں بہت دور جانے چلو تم ہمارا بات نہیں سمجھتا گل باس کھان نے میرے ساتھ ابھی ہم کچھ نہیں سن سکتا صبح ہونے سے پہلے ہمیں یہاں سے نکلیں چلو لیکن ہم ایک لفظ اور بات بھول ایک لفظ نہ خدا قسم اپنے ہاتھ سے مارے گا ابھی چلو موسیقی 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 پیشم ہمارا زندگی تم پری شروعوتا تم پری ختم ہو تمہارا ذرا سبھی پریشانی ہے ہمارے لئے عذاب بن جائے ہمارا سوچ اگر ہمارے اختیار میں ہوتا تو ہم کبھی خود کو دکھی نہ کرتے نہ تم کو دکھ دے لیکن زندگی نے ہم کو جو کچھ دیا وہ بہت خوفناک بھی تو جب بھی ہم اس کے بارے میں سوچتا ہے تو ہمارے دل زندہ رہنے سے اور جاتا ہے ہم جانتا ہے ہم جانتا ہے سوٹا لیکن ہم دونوں کو ایک دوسرے کا ساہ رہا پندرہ تاکہ جب ہم روئے تو تم چکھ رہا ہے تو جب تم روئے تو ہم رشمی 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 کیا بات کیا بات رشمی 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 واکیا ہے رشمی رشمی بتاو کیا ہوئے؟ تم نے اتنا دن کیوں نگایا؟ پہر ہم کو بھی منع کیا پہر تم نے خود بھی پون نہیں کیا پس تم اس کیلئے گوڑا ہے ہم نے تم کو بتایا تو تھانا عالم سے وہ ہم پہ شک کرتا ہے وہ سمجھتے ہیں ہم نے تم کو کہیں چپا کے رکھا ہوئے ابھی تک اس کو کہیں ثبوت تو نہیں ملا مگر پھر بھی ہمارا فون چیک کرتا ہے ہم اس لئے تم کو فون نہیں کرتا اور اسے بھی ہم تیرا ہی تو کام کر رہا تھا ہم تم کو یہ بتانے آئے تھا کہ کل سبا وکیل آ جائے گا اور پھر پڑھ سکا کیا ہوگا مجھے بتاؤ بتاؤ مجھے کیا ہوگا کن باس میں نے ہم کو دس ہوئے ہم کچھ نہ کچھ تو ضرور کر لیں گے کچھ کے لئے سارا با جیم کو اس بتانا ہمیں لے لے کے پیر رہا ہے لیکن سب کہتے ہیں کہ زہر پہن چکا ہے زردہ آپ کیا کہتا ہے کبھی کبھی وہ تحصن نہیں دیتا ہے لیکن پھر کبھی وہ اتنا غصہ کرتا ہے جیسے کہ ہم نے خودی سام کو مولا کہ ہم کو دس لیں کچھ نہیں ہوتا ہمت کر ہم ہے نا سب تیرے ساتھ ہم کچھ نہ کچھ کر لیں گے ہم کو مات کر دو ہم سے غلق ہو تم سکالت ہی ہی ہوا یہ کہوں کہ تم کو اکھا نہ گیا ریشمی جہاں محبت ہوتا ہے نا وہ آقل توڑی ہوتا اس وقت تمہارا محبت کہا تھا تو تم ہم کو چوڑ کے چلا گیا تھا تم کو کوئی اندازہ نہیں کہ ہمارے دل سے کیا قیامت گزر موسیقی موسیقی ہم ابھی سوچ کر رہا ہے تیالا جیسا بھی ہم ساتھ رہے ہیں اور دو چار دن میں پھر سے تم چلا جائے گا کیونکہ تمہارا محبت پر تمہارا ڈر قبضہ کر لے گا ہے نا ہم بار بار ایسا صدمانی سے ہے سکتا بڑا مشکل سے خود کو سنبھال لگا تم چلا جاؤ یہاں سے زردان ہم چاہتا تھا ہمارا پہلا اولاد بھیٹی ہے اور اس کا نام اپنی ریشمی کی طرح ہم رکھے زندگی جس طرح اس کا ماں ہمارا زندگی ہے اگر تم جانا چاہتا تھا تو تم بتا کے تو چلا جاتا ایسے اچانک سے غائب نہیں ہوتا ہم تم کو اس بات کینے کبھی ماف نہیں کری اچھا مات کرو ماف اگر ہم کو یہ بتا ہو تم ہم سے محبت کرتا ہمارا محبت کرتا تھا محبت کرتا تھا اب نہیں کرتا تم سے محبت کرتا ہم کچھ کانا مانا ہے ہم نے کھانا نہیں تا تم میں کھانا نہیں تا اچھا چلو ہم تو میں نے کچھ تناہ کیلاتا جب سے بےشمی پر اس کے بعد تُرا چاہیم آئے گی اچھا ٹھیکے تمہیں دری بیٹھے روم لاتا ہے تم نے ہم کو دھوکہ دیا ہم کو ہم اس کی زندگی وجہنا چاہتا تھا اپنا سہلی کا زندگی بچانے کے لئے ہماری پیٹ پر چورا کوپ دیا یہ تو کیا کہہ رہے آلم سے واجب القتل نڑکی کا جان بچانے کا مطلب سمجھتے ہیں اب اس کے چکر میں ہم کو بھی سزا ملے گا کون یہ کین کرے گا کہ یہ سازش میں نہیں تھا تم سے تم گھر جل کے سارے باتیں کرتے ہیں ابھی تم اٹھو ریشم ریشم کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا ریشم کے ہی نہیں جائے گا وہ یہی رہے گا ریشکہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے یہ نہیں چلے گا تو زبردست ہی لے کر جائے گا خدا سکر آدم سے اتنا ظلم نہ کرو ہمارے گاؤں کی عزت کا حفاظت کرنا تو ہمارا فل اچھو ٹیک ہے ریشم ہمارے ساتھ جائے گا ریشم ہے موسیقی اب دیکھو ریشمی ہم سے ایک بار پھر پچھوڑے گا تم نے اس کو روکا کیوں نے کیوں جانے دیا آلم زیب کے کہنے پہ نہیں جانے دیا پلوشا کے کہنے پہ جانے دیا ہے ہم آلم زیب کو زندہ نہیں چھوڑے گا رکو یہ تمہارا گاؤ نہیں ہے شہر ہے اور پلوشا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے سارا بازی ابھی تم بتا ہم ریشمی کو اکیلا کیسے چھوڑے گا اللہ تعالی ہمیشہ سچ کا ساتھ دیتا ہے اس کی ذات پہ پھروشتھا رکھا پریشان ملک او آلم زیبا الگ چرتے منگ دی دلترہ اختوخ پلہ غیوی بلواز خان تم یہ پہر آشان سنگی بخیر راگل بخیر کس ہے میں ٹھیک ہوں گلواز خان تمہیں در میرے کھدر جانا تھا میرے تو ادھر ہی آنا تھا اچھ اچھو بیٹھو تو سہی ملوشا میمان کے لئے کھانے پینے کا بندوست کرو میں ادھر کھانے پینے کے لئے نہیں آیا چاچا گلواز وہ تم پہلی بار ہمارے گھر آیا ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہم تم کو کچھ کہے بغیر یہاں سے جانے دے بس تم جلدی سے ریشم کو میرے حوالہ کرو مجھے معلوم ہے تم نے اس کو ادھر کئی چپا کر رکھا ہوا ہے اور میں خدا کی قسم صرف اسی کام کے لئے آیا ہے اس کے علاوہ میرا کوئی کام نہیں ہے جا دیکھو تمہارا کام کا بات بھی سن لے گا پریشان نہیں ہو ابھی تم ہمارا میمان بن کر آیا ہے پلوشہ جاؤ نا آواز نہیں آرہ میں کیا کہہ رہو خانے کا انتظام کرو نسرین جلدی در آو نوکرانی کو چھوڑو تم خود جا کر خانے کرم کر کے لاؤ ہوگے سب کچھ تم سمجھو ہم نے تمہارا کھانا پانا سب کچھ کر لیا اب ریشم کو ہمارے حوالے کھرو ٹ satisfied ملتا ہے ریشمی صحیح سردہ ہم خیریت سے نہیں ہیں کولباس خان یہاں کیا ہے آلم زب اس کو ہمارے بارے میں بوتانے لگا ہے اچھا تم پہ کرنا کرو ہم کچھ کرتا ہے تم کیا کرے گا چھوپے کرے گا چلدی کرو ہم پور نیچے رکھتا ہے ورنہ کولباس خان ہمارا آواز ہونے گا تم کدہ رہے تم ٹھیک تو ہے اسی کمرے میں جاں بے آلم زب نم کو رکھا ہے اچھا تم اپنا خیال رکھو ہم کچھ کرتا ہے اچھا ملیشم آلم زب نم کو بچا لیا اس نے گولباس کو کچھ بھی نہیں بتایا وہ بی بیم سے زدچہ محبت کہتا ہے اس لئے تو اس نے مارا ساتھ دیا ہم سمجھ رہا تھا شاید وہ بہت لالچی ہے مگر وہ بس اس لئے سب کچھ کرتا تھا کیونکہ ہم اس کو کوئی بات جو نہیں بتاتا تھا ہم اس سے سب کچھ چپاتا تھا اس لئے وہ مر سے بدلہ لے رہا تھا اور کوئی بات نہیں ہے ہم نے زرداب کو بتایا تھا کہ ایک کل باز آیا پھر اس کو بتا دے تم نے اتنا جلدی زرداب کو کیوں بتایا وہ پریشان ہو رہا ہوگا تم اس کو فون کرو اور اس کو کہہ دو کہ سب کچھ ٹیک ہو گیا ہے اچھا ہم عالم زیب کے پاس روکے آتا ہے تم اس کو کہہ دو زرداب یہ رکھ لو حضرت باجی یہ کیا دے رہا ہے ہم کو ہم کچھ کر لے گا رکھ لو رکھ لو یہ لو یہ بھی لو آگے ضرورت پڑ سکتی ہے پتہ نہیں آگے کیا حالات ہو شاید تم لوگوں کو چھپکے رہنا پڑے کیا بات ہے تم اب بھی پریشان ہو پتہ نہیں باجی ہمارا دل اندر سے بہت پریشان ہو یا تو ہم کو پریشان رہنے کا عادت ہوگی ہے ہم موت کو قریب سے اتنی بار دے گا ہی کہ زندگی پر بروسہ نہیں ہے نہیں نہیں اتنے نا امید کیوں ہو رہے ہو کسی دن قسمت تم پہ اور ریشن پہ لازمی مہربان ہوگی ہمیشہ برا تھوڑی ہوتا ہے دعا کرنا آپ جو اللہ تعالیٰ کرے وہ اچھا ہی ہے انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہوگا ہے زردہ بہت احتیاط کرنا ہم ایسا ہی کرے گا جیسے آپ نے بتایا ٹھیک ہے جاؤ اللہ تم دنوں کا نگے پانے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی چلو جان چھٹی تماری ایک تا تمہیں بچ ہے چاہیے ہمیں تا اور پھر سونے پہ سوا گئی بیٹی بچاری اب کو بچے دیکھنا ہے کیا کرو گی دیکھ کر اس کا اواز ہوں دیکھا ہے تو اپنے دماغ پہ تخذور نہ ڈالو تمہاری صحت کیلئے اچھا نہیں ہے یہ ہمارا بچی کہا ہے آیا اسے نحلانے لے کر رہی ہے تم رب اس کو ماروں بھی تمہارے چاہیے ہی نہیں ہے بچہ پھر وہ جیئے ہی ہمارے تمہیں حصے کیا ہم کو دھوڑی دیر کریں اس کو بہت میں پکڑ لیں اس کو دیکھ میں ٹھیک ہے تم چاہو تو رات بار اسے پر پاس رکھ سکتی ہو مگر صوبہ ہوتے ہی ہمارے حوالے کرنا ہوگا ہاں تم جیسا کرتا ہوں اسے کرے گا بس ہم کو اپنا بچی ریکھنا ہے ٹھیک ہے موسیقی 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 نے اپنے بیٹی کو دیکھا یہ کسی کو بیٹی نہیں ہے اب اس کو چوڑو نکلو ایدر سے ہم اس کو یہاں چوڑے گا تو وہ اس کو مار دے گا ہمارا کیا واسطہ ہے اس سے وہ اس کو مار ہے یا اس کو زندہ رکھے اتنا صاف دل مات بلو دیکھو ریشمے ہم پہلے ہی در بڑی مشکل سے پہلے آلم زیب کا بندہ باہر لیٹھا ابھی ان موسکو جا کے دیکھتا تو اپنا سامان چمانو تاور نکلو ایدر سے چلو موسیقی زراب اس کو زرابا کرنا ہم سامان اٹھاتے ہیں موسیقی 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 ہاں سارا با جی کی جان نبالے گا وہ یہاں رہتا نہیں ہے تو ہم کو دے دیا اب تک ہمارا کوئی بندوبست نہیں ہوتا میں ادھر ہی گئے نمرہ ادھر ہے آجو عشق کی راہوں میں جو بھی دربدر پھرے سنا ہے ہر دعا اسے کی ہی اثر کرے تیرے در سے آ ملے جو راستے چلے تھے بڑے کٹھن مگر جو فاصلے ملے غم ہی ملے ہیں عشق کے بازاروں میں چاہی رہی خیزا ہم پہ باہر میں بشمی پلوشا ہم چاہی بیٹو تم کو یہاں کس نے باتایا ہم کو یہاں کیں بتایا ہم کو ساداب نے بتایا ہم نے بتایا تھا تم کو بتایا تھا با شاید ہر آئے گا پلوشا بیٹو تم کو بتایا ہمارے ہاں بیٹی ہوا ہے ہم نے اس کا نام زندگی رکھا بڑا خوبصورت نام ہے آؤ ہم تم سے اپنے زندگی دکھانے آؤ 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 اس سے ملوں ہم اس سے ملنے نہیں آیا ہم سب سے بات کرنے آئے بار مشکل سے ہم کو موکہ ملے تم کو ہمارا بیٹی دیکھنے کا کوئی شوق نہیں ہاں ہم کو کوئی شوق نہیں تمہارا بیٹی دیکھنے کا نہ ہی ہم اس کو دیکھنا چاہتا ہے کیوں کیا مطلب کیوں اس نے تیرا زندگی برباد کر کے رکھا ہے نکال کر باہر کر اسے یہ زندگی ہے ہمارا زندگی اس کا خاطر تونے زرداب کا زندگی عذاب بنا کے رکھا ہے بلکہ ہم سب کا ہماری بات گوھر سے سن ہم جلدی اس کو ٹھیک آنے لگا دیتا ہے ورنہ تیرے اور زرداب کے ساتھ ہم بھی مارا جائے گا عالم زیب نے گل باس کو فون کر کے سب کچھ بتا دیا یہ بھی بتا دیا کہ تو اس کے بچے کا ماہ بن چکا ہے وہ کبھی بی شہر آ سکتا ہے ریشمے ابھی نہیں تو پھر کبھی بھی نہیں ہم سے ہی آلگ نہیں ہوگا زلطہ ہم سے ہو جائے گا نہیں کبھی نہیں تو پھر تم کو ہم میں سے ایک کو چننا ہوگا یہ یا پھر آپ ہم کو ایسے انتہان میں کیوں ڈالتا ہے ماں کا محبت اور بی بی کی محبت میں پرک ہوتا ہے محبت محبت ہوتا ہے اس میں فرق صرف نفرت ڈالتا ہے اور ریشمی ہم کو ایسے نفرت دے تمام سے تو محبت کرتا ہے نا یہ بھی تو ہمارا وجود کا ایک حصہ سے کیوں نہیں کرتا ہے یہ کسی اور کا خون ہے اس میں ہمارا خون بھی تو ہے نا اچھا تو پھر بتاؤ اس کے باپ کا نام کیا ہوگا اسے کیا پھر بتاؤ اسے جنت تو ماں کی باؤں کے نیچے ہوتا ہے نا اسی کی وجہ سے ہمارا جنت ہے جنت کا خواب میں محبت کو زلیل مت کرو تو محبت میں آندا ہو کے کافر بنے گا رہے تم نے کیا چوڑا ہمارے پاس سب کچھ قربان کر دیا اپنا بائی اپنا ماں امارا اپنا زندگی ابھی تم ہمارے لئے قربان ہی نہیں دے گا زندگی ہم کی طرح جائے گا جانب کچھITE کچھنو با میں ہمارے مجاeton جانب کچھ reag 되면 اپنا چائے کچھ españ اپنا چاہند فرور شوٹ مرنا چاہتی ہو مرو ٹھیک ہے آجاو گاڑی کے نیچے چلو کسی اس کا انتظار کر رہی ہو ایک منٹ یہ تو ماری گود میں یہ کون ہے کیا لگتا ہے تمہارا یہ ہمارا بیٹی ہے بیٹی اس نے پوچھا کہ یہ مرنا چاہتی ہے یا نہیں اس کو کیا پتہ ہے یہ تو بہت چوت ہے ابھی تو اس کو بڑا ہونے دو اگر اوپر جا کے اس نے پوچھا کہ تمہیں کس نے اختیار دیا ہے میری زندگی ختم کرنے کا تو کیا جواب دو بولو ویسے یہاں بہت شہر ہے گھر چلے پھر جو تمہارے دل میں آئے کر لینا ہمارے پاس خودکشی کرنے کے اس سے بہتر طریقے ہیں چلو آؤ بیٹی 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 اب ٹھیک ہے وہ سکون سے سو گیا ہے ریشم میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی کہانی دنیا کو سناو جیسے تم نے اپنی کہانی مجھے سنائی اور مجھ پر اثر ہوا ہے اس طرح دنیا پر بھی بہت اثر ہوگا ہم اتنا بڑا دنیا کو اپنا کہانی کیسے سنائے گا سوشل میڈیا کے ذریعے سوشل میڈیا میں بہت طاقت ہے تمہارا ایک ویڈیو ماشرے کو ہلا کر رکھتے گا ہم ویڈیو پر اپنا ہر بات کر لے گا ہاں ہاں بتاؤ کہ تمہارے ہاں عورت پر کیسے ظلم ہوتا ہے مرد کس طرح عورت کو اپنا غلام بنا کر رکھتا ہے ان کی چیر پھاڑ کر کر دو ٹھیک ہے ہم ایسی کرتے ہیں نہیں ہم اپنا قبیلہ اپنا لوگوں کے خلاف دنیا کے سامنے نہیں بولے گا ہم ان کا بدنامی کا وجہ نہیں بنے گا جنہوں نے تمہارے ساتھ اتنا کچھ کیا تم ان کے خلاف نہیں بول سکتی جمال صاحب آپ کا احسان بہت بڑا ہے لیکن ہم اپنا لوگوں کا عزت دنیا کے سامنے خراب نہیں کرے گا عزت کونسی عزت ہے ان کی کیا عزت ہے وہ عزت جس کے لئے تم اپنی ننی سی بچی کو لے کر مرنے چلی تھی ان کی عزت کی حفاظت کروگی جو اپنی بیٹی کی خوشیاں چند رپوں کے عوض بیج دیتے ہیں اور تمہیں سر کو ہلا کر قبول کروا لیتے ہیں تم ان کی عزت کا ٹھیکل ہوگی عزت مائی فٹ ریشم جی یہی تم جیسی عورتوں کا مسئلہ ہے جن کے اندر قدروں کا چوکیدار بننے کا اتنا شوق اتنا جذبہ ہے کہ چپ رہو تڑپتے رہو سلکتے رہو چلتے رہو لیکن مو بند رکھو اپنا تو رکھو اپنا مو بند اور آپ نے زندگی کے ساتھ بھی وہی کرنا وہ بھی یہی کچھ فیس کرے گی تو تم کر رہی ہو اس طرح تو نہ تمہاری قسمت بدلی ہے نہ تمہاری زندگی کی قسمت بدلے گی قبیلے کی حصت کیا دیکھتا ہے تمہارا بچی پہ نظر لگائے گا تمہارے پاس کچھ ہے بینی کہ ہم اس کا نظر کا ٹھیکہ لگائے گا پھر کسی کا نظر نہیں لگی گا ہمارا بینی لگے گا تم سے تو ہی مشکل کشا ہے میرے خدا تو ہی مشکل کشا ہے میرے خدا کر سر خرو جو عشق کے ہیں آجا اب تم چھپ کر کے سو جاؤں اب تم چھپ کر کے سو جاؤں سو دی گوڑیا اب تم ادر بیٹھو اپنے بابا کے پاس انچائے بنا جاتا ہے ہمارا نام ریشہ میں ہے ہمارا زندگی کا ایک درد ہم اب لوگوں میں باٹھنا چاہتا ہے ہم سب جو اس دنیا میں جو ہمارا تصویر دیکھ رہا ہے ہمارا آواز سننا ہم کو نہیں پتا ہم کو اس دنیا میں لایا گیا ہے بغیر ہم سے پوچھے کیوں ہمارا ماں تو ہم کو پیدا کر کے مر گیا اور ہمارا باپ نے ہم کو اس امید سے پالا کہ وہ ہم سے پیسہ کمائے گا ہمارا شادی کا عیوز سے اس کو پیسہ ملے گا جو اس کا بھڑاوے کا گزارہ بنے گا ہم کو جانوروں کی طرح بے آ دیا جبکہ ہم کسی اور کو چاہتا تھا جب دبائی میں ہمارا شوہر مر گیا تو ہمارا شادی ہمارا سوسر سے کر دیا کیونکہ ہم کام اچھا کرتا تھا ہم ریشہ میں مگر ہم کو مزدور سمجھا گیا ہم نے کسی کو قبول نہیں کیا لیکن پھر بھی سب نے کہا کہ ہم نے اپنے سوسر کو قبول کر لیا یہ سب ہمارے ساتھ کیوں ہوتے ہیں کیونکہ ہم عورت ہیں کمزور ہیں ویسے تو سب سب ہم پر یہ بوجھ ڈالتا ہے کہ ہمارا غیرت ہمارا عزت سنبھالو اگر ہم اتنا طاقتور ہوتا تو ہم اپنا مرضی خود نہ سنبھالو ہم نے بہت کوشش کیا اپنا سوسر کے قبضے سے نکلنے کے لئے ہم گھر سے بھاگا ہم کو پکڑا گیا ہم کو ذلیل کر دیا گیا زنجیروں سے باندھا گیا ہم کو مارا گیا اور پھر ہم کو اپنا عیاشی کا سمان بنا گیا کیوں 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 اس کا نام یہاں بی بی تھا ہمارا کوک میں بچہ دینے والے کو نہ ہم نے اپنا خوابن سمجھی اور نہ قبول کیا تو پھر جو بچہ اس نے ہمارے کوک کے حوالہ کر دیا وہ علال کیسا ہوا بتاؤ ہم کو عورت کاغذ پر دستخط کر دے تو کیا وہ بچہ بنانے کا مشین بن جاتا ہے ہم نے پھر بھی اس کا بچہ پیدا کیا اور اس کو ماں کے طرح ہم پال رہے ہیں لیکن جس محبت کے خاطر ہم نے اپنا زندگی کو عذاب بنایا وہ ایک ماں سے اس کی اولاد کا قربان ہی مانگتا ہے ہمارا ایک سوال ہے کیا ہم سب واقعی حلال پیدا ہوا ہے اور اگر حلال پیدا ہوا ہے تو پھر ہم کو اپنے مرضی کا مالک ہونا چاہیے ہمارا ماں تو ہم کو پیدا کر کے مر کے لیکن ہم نہیں مر سکتا تم لوگ ہمارا مدد کرو ہم جینے کے لیے صرف اپنا مرض ہی مانگتا ہے اور یہ بیک ہم کو کون دے گا کیوں نہیں مل سکتا ہم کو چاروں طرف تو آگ لگا ہوا ہے آلم سے ایک صبح شام ریشم کو ڈھونڈتا رہتا ہے اور گل باز تو قسم کا کیا ہے کیا وہ یہاں سے اکنی حسانی سے نہیں جائے گا اپنا بی بی کے مرنے پر تو گیا نہیں اب پتہ نہیں کیسے جائے گا اور ہم پولیس کے پاس بھی نہیں جا سکتا تو ابھی بتاؤ پلوشاں کیا کریں گا ریشم کو کیسے ڈھونے کیا کریں وہ ہمارے سامنے تو نہیں ہیں لیکن یہ آرزی جڑائی ہو ہمیں ایک دوسرے سے ملنے کا امید تو ہے نا لیکن پسٹول کا گولی ہماری زندگیوں کو علیدہ کر دے گا تم اتنا غوصہ کیوں کرتا ہے اور تم اپنی طرف سے بھی تو پولیس کے پاس نہیں جا سکتا پولیس کو کیا بتائے گا کہ تمہارا ریشم کے ساتھ کیا رشتہ تھا تم ٹھیک ہے ہم ان کو کیا بولے گا کہ جو لڑکی وہ درگاہوں سے باغاتا ہوا اب ہمارے پاس سے باغ گئے ہیں ہم کو بھی سمجھ نہیں آرہا کہ ہم پولیس کو کیا جا کے کہے گا وہ لوگ یہی پوچھے گا کہ تمہارے پاس کہاں سے آیا کہاں رہتا تھا کیا کرتا تھا اتنے عرصے سے کہاں پر تھا ہم کیا جواب دے گا اور اگرحال ہم سے کو پتہ لگ گیا وہ تو ہم کو جان کر پسا دے گا پوچھ نہیں کر سکتا ہم اور وہ یہ بھی پوچھے گا کہ جب وہ گاؤں سے چلا تھا تو اس کا بچہ نہیں تھا پھر یہ بچہ کہاں سے آگیا ہے باہر میں گیا پولیس ابھی صرف یہ سوچو عالم زیب ہمارا کیا حشر کرے گا ہم تو صرف تم لوگ کے مسئلے میں پس گئے ہیں اپنے بارے میں سوچنے کا تم کو مولتی نہیں ملا ہم تم پر بوچ بن گیا ہم نے تم کو یہ نہیں کہا کہ تم ہم پر بوچ بن چکا ہم نے جو پشکے اپنے دل سے کیا ہم تو بس خدا سے یہی دعا مانگتا رہتا ہے کہ تم لوگ کا مسئلہ جلد ہی ختم ہو جائے تاکہ ہم اپنی زندگی کے بارے میں بھی کچھ سوچ سکیں پر بوچ بن چکے پر با شاہ ان کو بتاو کیا ہوا ہے سب خیریت تو ہے عالم سے بھار وقت ہم پہ ضرم کرتا رہتا ہے ہمارا دم گھٹنا شروع ہو گیا اس کے ساتھ ہم نہیں رہسکتا ہوں ہم کا نظر ہم کہاں جائے گا ہم کو کود سمجھ نہیں آتا ہاں تو تم اسکو چھوڑنے کا سوچ نہیں رہے کئی دفعہ تو یہی سوچتا ہے کہ اچانک ہم گائے بوجھے لیکن ہم جائے گا کہاں تمہوں کو آدھرہ سے تو نہیں چھوڑ سکتا ہاں تم نے ہم کو ایک بار بتایا تو تھا کہ عالم زیب تم کو قتل کرنا چاہتا ہے فیلحال تو بس ہمیں ایسے جراتا رہتا ہے ہم کو یہ سمجھ نہیں آرہا کہ وہ کیا کرے گا لیکن جس دن اس کو زیادہ غصہ آگیا تو شاید ہم کو مار بھی دے ہم تو اللہ سے یہی دعا کرتا ہے کہ ابھی ہم کو موت نہ دے ہمارے علاوہ تم لوگ کا کوئی مدد نہیں کرے گا کوئی پوچھے گا نہیں تم لوگ کو جب کہوں گا تو مجھ پر کچھ کرنا سلام علیکم گلباز خان یہ کون سا جگہ ہے ملاقات کا یہ بڑا پرسکون جگہ ہے بہت خاموشی ہے اگر ادھر آواز ہے تو صرف پانی کا ہے اور کسی چیز کا نہیں تمہارا سمندر کا پانی بھی گندہ ہے بلکل ایسے جیسے تمہارا اندر گندہ ہے ہمارے چشمے کا پانی بھی ساپ ہے ایسے ہی جیسا ہمارا اندر ساپ ہے ہم جو اندر سے ہے وہی امبار سے ہے تم لوگوں کی طرح نہیں ہے ہم نے تم کو بہت سمجھا ہے علم زب مگر تم نہیں سمجھ سکا میرے پاس کونے کے لیے کچھ نہیں ہے یہ تو تم کو معدوم ہے جو کچھ تھا وہ میں کو چکا اب بس میں تم کو ایک بات کہتا ہوں خدا کواست یہ بس آخری باق ہم کو بیشن کے پاس پچھو بیشن بلواز خان ہم بھی ان کھلونوں کے ساتھ کھیل کر پڑا ہوا ہے اگر تم یہ سمجھ رہے کہ ہم اس پسٹول کے ڈر سے تمہیں سب کچھ بتا دے گا تو یہ تمہارا بھول ہے ہم پہلے بھی کہہ چکے کہ ہمیں کچھ نہیں پتا ہے ہم کو بتا دو کہ تو کوریشن کا پتا ہے یا نہیں ہم کو بتا دے گا بسیرف ہائے نا ہائے نا لہا ہائے 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 اسلام علیکم ناظرین پروگرام ریاست اور عوام کے ساتھ میں ہوں آپ کی مزوان رمشا قبل آج کا پروگرام میں ذرا سیاست سے ہٹ کر کرنے جا رہی ہوں کیونکہ بات میری ذات پر آئی ہے اور آج کل سوشل میڈیا میں جو اشیو سب سے زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے وہ ہے ریشم کی کہانی اس کی زمانی ہم جو مو میں آئے کہے جا رہے ہیں اور خاص طور پر جب کہانی عورت کی ہوتی ہے تو شاید مرد کے لیے کامنٹ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے آج کے پروگرام میں ہم ریشم کی کہانی کے ذریعے ذرا اپنے گریبانوں میں چھاک کر بھی دیکھیں کہ ہم جیسے جینا چاہتے ہیں رہنا چاہتے ہیں کیا ویسے ہی رہ بھی پا رہے ہیں میں چاہتی ہوں کہ ریشم کی کہانی ہم سب کی کہانی ہیں تو اسی لیے آپ سب بھی ہمیں اپنی رائے کے ساتھ پروگرام میں شامل ہوں اپنی رائے سے آگاہ کریں تو سب سے پہلے میرا سوال پلوشہ آپ سے ہے میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جب آپ ریشم کی بچپن کی دوست رہیں آپ نے جب گاؤں سے شہر آئی آپ یہاں پہ آکے مشہور ہوئی آپ کو طاقت ملی رمشاہ جی ہم کو لگتا ہے عورت جتنا مرضی کامیاب ہو جائے جتنا مرضی بڑا ہو جائے لیکن اس کا کامیابی اس کا ساتھ نہیں دیتا اس کا مرد اس کی کامیابی کو کھانا شروع کر دیتا ہے یا اس کی کامیابی سجلنا شروع کر دیتا ہے ہم تو یہی سمجھتا ہے عورت کا کمزوری مرد نے اپنا طاقت بنا لیا ہے بس ایک بات کہنا چاہتا ہے ہم بھی موت سے ڈڑنے لگا تھا اگر ہم اس کے خوف سے ازاد ہو جاتا تو شاید آج بھی ہم سب کے سامنے اپنی سہلی کے ساتھ کھرا ہوتا رمشاہ شیئیز رائٹ آپ کچھ کہہ رہی ہیں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جب میں پلوشہ سے ملنے ان کے گھر گئی تو میں نے یہ نوٹس کیا کہ یہ اپنے خوان سے بہت ڈری ہوئی تھی وہ ان کی نگرانی کر رہا تھا اور یہاں تک کہ وہ ان کی اکاؤنٹ بھی مینج کرتا ہے وہ اس لئے بھی ہوا ہوا گا کہ شاید پلوشہ اتنی ایجوکیٹری نہیں ہے جہالت کا تعلق ایجوکیشن سے نہیں ہے اس سسائیٹی میں ونہ ای وومن رسیز این ایجوکیشن تو اسے ایک منی میکنگ ماشین سمجھنے لگتے ہیں پیرنٹ شادي نہیں کرتے ان لاؤز اب انکم دیکھتے اور یہی اگزیکل یہی میرے ساتھ ہوا لیکن میں بھی کب تک رزیسٹ کروں گی آپ بلکل تھی کہہ رہی ہیں بانو جمال گردی جی صاحب آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ یہ انگلی صرف مرد کی طرف اٹھ رہی ہے کیونکہ معاشرے کو چلانے کا ٹھیکہ اس ہی نے لیا ہے صحیح پرمشاہ بلکل صحیح کہہ رہی ہیں مگر میں سوچتا ہوں کہ جو لوگ بولتے ہیں جنہیں سنا جاتا ہیں وہ سب کو سروا ہے ہم نے عورت اور مرد کی اس تعلق کو ایک جنگ بنا دیا ہے اور اب یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے علج گئے ہیں کہ دنیا تو کیا یہ تو اپنا گھر نہیں سوار پا رہے ہیں ہمیں یہ سوچنا ہوگا رمشا کہ ہمیں ان دونوں کی اس جنگی صورتحال کو برقرار رکھنا ہے یا پھر ان کے لیے کچھ ایسے کرنا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے لیے سپورٹیو ہوں آپ نے بالکل صحیح کہا جمال عورت اور مرد ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو چکے ہیں ریشم آپ کا جو ویڈیو پیغام تھا آپ نے اس میں کہا کہ ماں اور محبت کے رشتے میں سے آپ نے ماں کو چنا ہے جو بہت اچھا فیصلہ ہے لیکن پھر آپ کو دکھ اور تکلیف کیوں ہیں اس فیصلے پر ہمارا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ ہم کو اپنا محبت مل جائے ہمارا مسئلہ یہ تھا کہ ہمارا مسئلہ یہ تھا جو آپ سمجھ آئے کہ ہم کو اپنے مرضی سے جینے کا حق چاہیے چونکہ نہیں لگتا کہ یہاں پہ کسی کا حق ہے درداب نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہم اس کا پاؤن دو کے پیتا بھی تو کم تھا لیکن مرد کو کیا پتا مرد تو ماں نہیں بنتا اس کو ماں کا جذبات کیسی سمجھاتا مرد مرد کو تو صرف اپنا عورت چاہیے پورا عورت جو صرف اس کا اس کا بچے کا ماں بنے اس کیلئے جیئے اس کیلئے مرے اور جب وہ مرد مر جائے تو اپنا سینہ پیٹ پیٹ کے بین کرے یہ مرد کا دنیا یہی چاہتا ہے اور مرد رہے یا نہ رہے وہ چاہتا ہے کہ عورت اس کی محبت کی مشہوری کرتا رہا لیکن عورت جب ماں بن جائے تو بٹ جاتا ہے اور یہ بات ہم کو نہیں سمجھایا جاتا ہے کسی کو بھی نہیں ہم اپنے بچے کو ماننے جا رہا تھا لیکن پھر یہ جو جمال صاحبے اس نے ہم کو روکا ہمارے بچے کو زندگی دیا ہم کو بتایا کہ اس بچے کو سمجھنے کا آپ دو کہ اس کا ماں اس کو کیوں مار رہا ہے اور پھر ہم کو سمجھ آیا ہم کو سمجھ آیا کہ ہم وہی کرنا جا رہا تھا جس کے لئے ہم سب سے لڑ رہا ہے ہمارے ساتھ اسوہ کی کولر موجود ہیں کون اور کہاں سے اسوہ شامل ہے گفتگو ہے ہم کو ریشم سے بات کرنا ہے آپ کون؟ آپ کا نام؟ سرداب کان ہے سرداب کان ہے ہم ہم وہ کمینہ جس کی وجہ سے ریشم اس حال میں پہنچا ہے نہیں سرداب یہ تمہارا قصور نہیں ہے ہم کو بولنے تو ریشم ہم کو سارا دنیا کو بتانے تو ہم نے بدلا چاہتے اپنے بائی کی موت کا بدل اپنی باہ کو پاگر ہونے کا بدل ریشم اس کا قصور بات نہیں تھا لیکن پھر بھی ہم بدلت اسی سے لے رہا تھا ہم کو بتا نہیں تو کہ محبت سے مانگنے کا نام نہیں ہے لیکن ہم اپنے محبت میں اتنا خوبی عرض ہو گیا کہ ہم اس سے نفرت کرنے لگا جس کو ریشم نے نوہ مہینے تک ہم نے وجود کا حصہ بنا کر لگا ابھی دوست بچا رہا بچی کو محبت اور نفرت کا پتہ بھی نہیں ہوگا ہم اس سے نفرت کرنے لگا ہم اس کو مارنے کے لئے مجبور کرتا رہا ریشم کو کہ لگا ہم کیتنا گندہ انسان ہے ہم ثابت یہ کرتا رہا کہ ہم پھومت کرتا ان اور عمل وہ کرتا بنا جو ایک دشمن کرتا ہم اس وقت که انتظار کرنا نا ہم پوری دنیا کے ساتھ میںfunding آپ سے پاتے ہوا ہم تمہارا مجھ رہے ہیں اب اپنے بائی کا اپنی ماں کا مجھ رہے ہیں جس کا بوجھ اب تم پر ڈالتا رہا تم کو دانا دیا تم کو دنگ دیا اب جب تمہارا یہ بیٹی زندگی ہے جب وہ بڑا ہو جائے تو اس سے بھی ہماری طرف سے ماں بھی مانگ لینا ریس بھی ہمارے دنیا میں نہیں رہے گا نہیں زرداب تم ایسا کچھ نہیں کرے گا ہم نے تم کو معاف کر دیا اور زندگی بھی بڑھ ہو کے تم کو معاف کر دے گا دیکھئے زرداب ابھی تو زندگی کی آپ کو سمجھ آئیے اور آپ اسے ختم کرنا چاہتے ہیں جینہ وہ تھوڑی ہوتا ہے جس میں ہم اس دنیا کی آکسیجن کھاتے رہے جینہ تو وہ ہوتا ہے جب زندگی جینے کا ہونر آ جائے زرداب تم اس کا بات سن رہے ہیں ہم کو تو اب لگتا ہے یہاں پہ کسی کو جینے کا حق نہیں ملا خان جی یہ تمہارا حکم کتا بیدار ہے آپ اس کو بندہ اٹھاؤنے کے لئے بلو اٹھا لیتا ہے موسیقی جی معنی کھانی کھان کھارا بیدی کو کھا دو یا ڣلی کرو یہ تو یہ تو بڑا کام کار بڑا کام کار من بڑا کام کار موسیقی کتنا سکون ہے یہاں پہ لیکن اس سکون کے اندھے انسانوں میں کتنا شور تھا وقت تو ہم سب کو سکا دیتا مگر شاید ہم سیکھنے میں دیر کر دیتے شکر ہے کہ ہم لوگ واپس لوٹ آئے سب ادھر ٹھیک ہے سب کچھ ٹھیک نہیں ہے ہمیں بہت کچھ کرنا باقی ہے اچھا بات تو یہی ہے کہ ہمارا کہانی سے سب کو سبق ملے گا گاؤانوں کو اپنی غلطی کا احساس دلانے میں ہم نے بھی تو کوشش کیا ہے ہم جدر بجائے اپنا مٹھی کو نہیں بھولنا چاہیے اس کا آگ تو ہم پر سب سے پہلے ہے ہم اب مل کر گاؤں کے لئے کام کرے گا سزا دینے سے پہلے حق دینے کا سوچ پیدا کریں گے انشاءاللہ